ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین دل سے ہے خدا میں ختم المرسلی دل سے ہے خدا میں ختم المرسلی ختم المرسلی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج سولہ مئی دوہزار پندرہ ہفتے کا دن ہے انڈیا میں اس وقت رات کے ساڑھے نو بجے ہیں اور جی ایم ٹی کے مطابق اس وقت سہ پیر کے چار بجے ہیں اور ناظرین یہ وقت ہے پروگرام راہ حدہ کا قادیان دارالامان سے پروگرام راہ حدہ کی سیریز کے ساتھوں اپیسوڈ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ناظرین آج کا ہمارا اپیسوڈ بھی ہم آپ کی خدمت میں بفضل ہتالہ لائیو پیش کر رہے ہیں اور ہمارا یہ پروگرام انٹریکٹیو بھی ہے ہمارے ریگلر ویوئرز پروگرام راہ حدہ کے تعلق سے جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم جماعت احمدیہ کے عقائد اور اس کی تعلیمات کے متعلق گفتگو کرتے ہیں اور اپنی گفتگو کے دوران آپ یعنی جو ہمارے اس پروگرام کے مشاہدین ہیں ان کے ٹیلی فون کالز بھی ہم ریسیو کرتے ہیں اور ان کے سوالات سنتے ہیں اور ان کے جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں ٹیلی فون لائنز کے علاوہ ٹیکس میسیجز، فیکس میسیجز اور ای میلز کی بھی سہولت موجود ہے جن کے ذریعے سے آپ اپنے سوالات ہمارے علماء اکرام کے پینل تک پہنچا سکتے ہیں تو ناظرین اگر آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جڑنا چاہتے ہیں اور ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک گفتگو ہونا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطے کی تفصیل اس وقت آپ کے ٹیلیوجن سکرین پر موجود ہے ناظرین قادیان دار علماء سے پروگرام راہ حدہ کی جو سیریز ہم پیش کر رہے ہیں جس کے چھے اپیسوڈز ہم آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں اور آج یہ ساتھویں اپیسوڈ ہے اس مکمل سیریز میں ہم سرور کائنات فخر موجودات حضرت محمد مصطفی احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے روشن پہلو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اہم واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ وقت کی ریایت کی مطابق اس کے کچھ تفصیل ہم آپ کی خدمت میں ہر اپیسوڈ میں پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اسی تسلسل میں آج کے اپیسوڈ میں ہم اسلام جو سنگین جرائم کے لیے جو سزائیں تجویز کرتا ہے اس کی کیا حقیقت ہے اور اس میں کیا حکمت ہے اس موضوع سے متعلق کچھ تفصیل وقت کی ریایت کے مطابق آج کے پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے اس اہم موضوع پر گفتگو کے لیے جو علماء اکرام آج ہمارے ساتھ قادیان سٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں ان کا میں تعرف کروا دیتا ہوں مکرم موطرم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد ہیں ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مکرم موطرم مولانا منیر احمد صاحب خادم دونوں حضرات ہمارے اس پروگرام کے رگلر پینلسٹ ہیں میں آپ دونوں حضرات کا پروگرام راہ حدا میں خیر مقدم کرتا ہوں ناظرین اکرام اسلام پر مخالفین یہ اسلام کو بدنام کرنے کی نیت سے یہ الزام لگاتے ہیں کہ اسلام ایک شدت پسند مذہب ہے اور پھر مغربی تہذیب اور تعلیم سے متاثر لوگ بالخصوص اسلامی سزاؤں کے متعلق ان کو سخت خیال کرتے ہیں لیکن جب ہم اسلامی تعلیمات کی حقیقت کو دیکھتے ہیں تو اسلام میں سنگین نویت کے جرائم کے لیے جو سجزائیں اسلام تجویز کرتا ہے اس کا مقصد اصلاح النفس اصلاح معاشرہ اور انصداد جرائم ہے اور جہاں تک رحمت اور شفقت کا معاملہ ہے وہ شریعت اسلام سے زیادہ اور کون سکھا سکتا ہے جس نے این میدان جنگ میں قاتل دشمن کے بھی حقوق کو پہچانا ہے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بنین و انسان کو ہدایت اور رہنمائی کے لیے جو تعلیمات نازل کی گئی ہیں ان میں اوامر اور نواہی کا تفصیلی ذکر موجود ہے اوامر وہ ہیں جن پر کاربند ہونے کی نتیجے میں اور جن کی بجاوری کی نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اپنے انعامات سے نوازتا ہے اور نواہی وہ ہیں جن کے ارتکاب کی نتیجے میں ایسی صورتحال معاشرے کے سامنے آنے کی صورت میں اسلام ان کے لیے سزائیں تجویز کرتا ہے جن کے نتیجے میں معاشرے کی اصلاح امید ہوتی ہے اور پھر آخرت میں بھی اس انسان کی لیے جو عذاب مقدر ہے اس میں تخفیف کی امید اور یقین کیا جاتا ہے اگر اسلامی حدود یعنی اسلام جن سنگین نویت کی جرائم کے لیے سزائیں تجویز کرتا ہے ان کی تحقیق کی تجزیہ کیا جائے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے یہ سزائیں جرائم کے انصداد کے لیے اور اس جرم کے نتیجے میں جو برائی معاشرے میں پھیلنے والی ہوتی ہے اس کو روکنے کے لیے اور اس کے بد اثرات کو روکنے کے لیے اسلام نے یہ سزائیں تجویز کی ہیں اور ان سزاؤں کے مدے مقابل پر ایسی برائیوں کو روکنے کے لیے کوئی اور حل ہمیں نظر نہیں آتا ہے اسلام کی پیش کردہ سزاؤں سے کارگر اور کوئی بہتر حل ہمیں نظر نہیں آتا ہے پھر اسلام اور رحمت العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک ایسی بات منصوب کی جاتی ہے کہ اسلام مرتدین کے لیے سزائے قتل تجویز کرتا ہے اور بدقسمتی سے جہالت کی نتیجے میں مسلمان بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں لیکن مرتدین کے لیے سزائے قتل ایک ایسا نظریہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہرگز اس کو منصوب نہیں کیا جا سکتا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمومی خلق کا ادناسہ بھی جس کو علم ہو وہ کبھی یہ جرت نہیں کر سکتا ہے کہ قتل مرتد جیسے نظریہ کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کرے یہ تو ایسی ہی بات ہے کہ سورج کے متعلق ہزاروں دلائل بھی پیش کیے جائیں کہ سورج بجائے روشنی کے تاریخ برستا ہے تو اس پر کوئی تسلیم نہیں کرے گا اسی طرح حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی اخلاق کا جس کو علم ہو وہ اس بات کو ہرگز تسلیم نہیں کر سکتا ہے کہ قتل مرتد جیسے غیر فطری اور غیر منصفانہ فیل حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کرنے کی کوئی گنجائش باقی رہتی ہو تو ناظرین آج کے پروگرام میں جس طرح کے تمہید سے باضح ہے کہ ہم اسلامی سزاؤں کی حقیقت اور اس کی حکمت کے تعلق سے کچھ تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے جس میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوائے حسنہ بھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ دوسروں کو سزا دیتے وقت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف اور اس کی اصلاح کو مدنظر رکھتے ہوئے اسلام نے یہ تجویزیں ان سنگین نویت کے جرائم کے لیے تجویز کی ہیں جس کے نتیجے میں دراصل اصلاح النفس اور اصلاح معاشرہ اور جرائم کی بدی اور اس کے بدأثرات کو روکنا ہی دراصل اس کے پسے پردہ اسلام کا مقصد ہے تو سب سے پہلے اس مختصر سی تمہید کے بعد میں یہ بھی آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ اس موضوع سے ریلیٹڈ اگر آپ کے ذہن میں سوالات ہیں تو ضرور ہمیں ٹیلی فون کیجئے گا اور اپنے سوالات ہمارے علماء اکرام کے پہنل تک پہنچا کر آپ ان کے جوابات بھی حاصل کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اسلامی سزاؤں کا کیا فلسفہ ہے اس کی کیا حقیقت ہے اس سے اصلاح مدنظر ہے یا انتقام اس کے متعلق کچھ تفصیل بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس رنگ میں پیدا کیا ہے کہ اس کے اندر نیکی اور بدی دونوں قسم کی طاقتیں پائی جاتی ہے اور اگر انسان اپنی بدی کی قوتوں کو دبا کر نیکی کی صلاحیتوں کو اجاگر کرتا ہے تو وہ معاشرے میں بھی امن کا قائم کرنے والا بن جاتا ہے اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَحَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا کہ ہم نے انسان کو نیکی اور بدی دونوں قسم کی راہیں بتا دی ہیں اور ان میں سے جو جس راہ کو اختیار کرے گا اس کے مطابق اس کی جزا ہوگی چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بعض حقوق ہیں اور کچھ حقوق انسان کے ہیں جن کو ہم عام استعلاح میں حقوق اللہ اور حقوق اللہ بات کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں ان میں اگر کوئی انسان غلطی کرتا ہے یا اسی طرح سے ان کو اختیار نہیں کرتا یا ان کو آدھا نہیں کرتا تو اس صورت میں اس کی جزا اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رکھی ہوئی ہے وہ خود اس کی جزا دے گا اس کی سزا دے گا یہ آخرت میں اس کا معاملہ ہے آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر دنیا میں بہت سارے انسان ایسے ہیں جو خود اللہ تعالیٰ کے ہی ہستی کے منکر ہیں یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کو گالیاں دینے والے بھی ہیں یا یہ کہ مذہب اور اسی طرح سے خود اللہ کے قانون کو نا ماننے والے بھی ہیں تو ان لوگوں پر فوری طور پر کوئی گرفت نہیں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑ دیا ہوا ہے کہ آخرکار ان کو جب آخرت میں ان کا بدلہ دیا جائے گا لیکن جو حقوق العباد ہیں اس کے اندر اگر کوئی غلطی کرتا ہے زیادتی کرتا ہے ظلم کرتا ہے اور ایسی صورت میں معاشرے کو خراب کرتا ہے تو ان صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے بازخاص آکام دیئے ہیں ان میں سے بھی آپ یہ دیکھیں گے کہ خاص طور پر جو بڑی بڑی سزائیں اسلام نے مقرر کی ہیں وہ چار قسم کی ہیں ایک تو یہ کہ زناکاری ہے یعنی کسی جنسی بے رہ روی جسے ہم کہہ سکتے ہیں اور اسی طرح کسی پر بہتان تراشنا ہے الزام لگانا ہے اس رنگ میں کہ اس نے جنسی بے رہ روی اختیار کی ہے جس کو ہم تحمد بھی کہتے ہیں پھر تیسری چیز وہ ہے جو قتل ہے کہ انسان غصے میں آ کر کسی کو مار بھی دیتا ہے لڑائیاں ہوتی ہیں اس میں مارے بھی جاتے ہیں انسان وہ الگ بات ہے لیکن جانبوجھ کر کسی انسان کو مارنا اپنا انتقام لینے کے لیے یہ بھی پسندیدہ فیل نہیں ہے اس کی بھی سزا اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہوئے اور چوتھا جرم وہ بڑا ہے جو سماجی طور پر سمجھا جاتا ہے وہ چوری ہے کہ انسان دوسروں کے حقوق مار لیتا ہے خود محنت نہیں کرتا دوسروں کی محنت جو ہے وہ چرا کر اپنے عائش و آرام کے لیے اس کو اختیار کر لیتا ہے تو یہ چار سزائیں ایسی ہیں جن کو اسلامی اسطلاح میں حدود کہا جاتا ہے ان سزاؤں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا اور ان کو حد مقرر کر دی ہے کہ کس کو کیا سزا دینی ہے چنانچہ آپ دیکھیں کہ زناکاری کے لیے ہے سورة النور کی ابتداحی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو زناکار عورت ہے اور زناکار مرد ہے ان کو سو کھوڑے کی سزا لگائی جائے یہاں پر میں زمینہ یہ بھی بتا دوں کہ بہت سارے ہمارے علماء بھی اس طرف گئے ہیں اگرچہ قرآن مجید اور احادیث سے اس بات کا تو ثبوت نہیں ملتا لیکن یہ جو سنگسار کرنا ہے کہ کیوں یہ آدمی کسی عورت سے ناجائز تعلق پیدا کر لیتا ہے تو ایسی صورت میں اس کو سنگسار کر دیا جائے بعضوں نے کہا کہ نہیں اگر کوئی مجرد آدمی جس کی ابھی شادی نہیں ہوئے وہ کرتا ہے تو اس کو کوڑے لگاؤ اور جو شادی شدہ آدمی کو زناکاری کرتا ہے تو اس کو جو ہے رجم کر دو یعنی سنگسار کر دو پتھر مار کے اس کو حلاق کر دو لیکن قرآن مجید میں سنگساری کی کوئی سزا نہیں ہے بعض لوگ اگرچہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ دیکھو ہم نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آیت اتری تھی لیکن وہ اب قرآن مجید میں موجود نہیں ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سنگسار کیا ہے تو یہ پھر وضاحت طلب بات یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک یہ تھا کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی واضح ہدایت موصول نہیں ہوتی تھی تب تک آپ اہل کتاب کی ہی پیروی کیا کرتے تھے اور چونکہ یہود میں عام طور پر زنا کی سزا سنگساری تھی اس پر عمل درامت کرتے ہوئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سنگساری کے بھی فیصلے فرمائے ہوئے ہیں ایک دفعہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک زناکار کے لیے کوڑے کی سزا بھی لگائی اور اس کے بعد اس کو سنگساری کی بھی سزا دے دی لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے ڈبل ڈبل سزا کی کیا ضرورت ہے تو انہوں نے کہا کہ قرآن مجید کی تعلیم کی روح سے میں نے سکوڑے لگائیں لیکن سنت رسول کے مطابق میں نے اس کو سنگسار کروا دیا تو اصل بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں سنگساری کی کوئی آیت نہیں ہے جبکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ آیت تھی اب وہ منسوخ ہو گئی نعوذ باللہ منزالک حالانکہ قرآن مجید پر ناسخ منسوخ کا الزام لگانا یہ بھی درست بات ہے اس پہ بھی ہم تفصیلی روشنی ڈال چکے ہیں تو بہرحال بات یہ ہے کہ زنا کی سزا اللہ تعالیٰ نے سو کوڑے مقرر کی ہے عرد عورت اور مرد دونوں کے لیے اور اسی طرح سے اگر کوئی شخص کسی پر تحمت لگاتا ہے بہتان تو راضی کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو اسی کوڑے لگانے ہیں اور آئندہ کے لیے اس کی شہادت یا گواہی قبول نہیں کرنی ہے اور حدیث میں اور تاریخ میں بہت ساری ایسی مثالیں ملتی ہیں چنانچہ تاریخ کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ شام کے گورنر تھے مویرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پائے کے صحابی تھے کسی نے بعض دفعہ ہوتا ہے حسدہ اور جلن کی بنا پر کہ ان کو عہدے سے معذول کر دیا جائے زنا کی تحمت لگا دی کہ ہم نے جی دیکھا اور چار گواہ بھی مقرر کر لیے ان کے لیے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو پھر کہا کہ ہاں تم یہ گواہی دیتے ہو تو ایک گواہ نے ان میں سے یہ کہا کہ جی میں نے ایسے تو نہیں دیکھا کہ انہوں نے ظاہری طور پر جو ہے اپنا عضو تناسل عورت کی شرگمہ میں داخل کیا ہو یہ میں نے نہیں دیکھا تو وہ اب جب گواہی اس کی کمزور ہو گئی تو حضرت عمر نے ان تمام کی گواہیوں کو جو ہے وہ ناقابل قبول قرار دیا اور ان کو کوڑے لگوائے اور آئندہ کے لیے حکم دیا کہ ان سے کوئی گواہی نہیں لی جائے گی ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی یہاں پر ضمنا یہ بھی بات بیان کرنا ضروری ہے کہ چار گواہوں کی قید کیوں لگائی ہے اسلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایک شخص آیا اس نے کہا کہ حضور ایک شخص کوئی آ رہا ہے میرے گھر میں داخل ہو کے میری عورت کے ساتھ جو ہے وہ ذناکاری کر رہا ہو میں چار گواہ دونڑنے کے لیے نکلوں تب تک وہ اپنا کام کر کے نکل جائے گا حضور نے فرمایا کہ نہیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اسی پر عمل درامت ہوگا اس میں بڑی حکمت یہ ہے کہ عام طور پر یہ باتیں ایسی ہیں جن میں افواہیں زیادہ پھیلتی ہیں اتحامات زیادہ لگائے جاتے ہیں ایک دوسرے کی کردارکوشی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس واسطے اسلام نے یہ حد مقرر کر دی ہے کہ اگر کوئی چار گواہ پیش کرتا ہے تو پھر اس کو زیادہ ملے گی ورنہ نہیں ملے گی تو بعض لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ چار گواہ کہاں ڈھونڈ کے لائے گا اس واسطے کہ یہ ضروری تھا کہ بدی کو پھیلنے سے بے حیائی کو پھیلنے سے فہشا کے پھیلنے کے لیے کہ اس میں عام طور پر بہت زیادہ بے احتیاطی کی جاتی ہے اور الزام لگائے جاتے ہیں جھوٹے الزام لگائے جاتے ہیں تو معاشرے کو اس سے بچانے کے لیے اللہ تعالی نے چار گواہوں کی قید لگائی ہے اسی طرح سے قتل کی سزا ہے اس کی بھی حد بقرر کر دی اللہ تعالی نے کہ اول تو ایک شخص جس نے کسی کو قتل کیا ہے اس کے بدلے میں اس آدمی کو قتل کیا جائے گی یعنی قاتل کو قتل کی سزا دی جائے گی اس میں بھی لچک رکھی ہے شریعت نے وہ یہ کہ اگر فریقین سمجھتے ہیں کہ آپس میں دیت جسے ہم کہتے ہیں خون بہا ہے اس بھی کہا جاتا ہے کہ کچھ معافضہ لے کر جو ہے کہ اس کو رفا دفا کر دیا جائے لیکن فریقین کی رضا مندی ضروری ہے اور اس کے لیے کوئی معین نہیں بتایا گیا کہ کس قدر رقم دی جانی چاہیے جو فریقین جس پر رضا مند ہو اس میں ایک بات اور بھی مد نظر ہے کہ اگر مقتول ایسا شخص تھا جس کو قتل کیا گیا ہے وہ ایسا شخص تھا کہ اس کے خاندان کا یا اس کے گھر کا گزارہ اسی پر منحصر تھا اور کوئی کمانے والا نہیں ہے ایسی صورت میں اگر وہ گھر والے یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی مستقل گھر چلانے کا انتظام ہو جائے تو ایسی صورت میں ہم جو ہے خون بہا لے کے اگر قتل کر دیں گے تو کیا فیم میں فائدہ ہوگا تو آپس میں افہام تفہیم کر کے دیئت مقرر کر دی جاتی ہے تو ایسی صورت میں یہ بھی درست ہے لیکن اگر فریق سانی یہ کہتا ہے کہ نہیں ہم قتل کے بدلے میں قضہ لی جاتے ہیں تو شریعت کے مطابق اس آدمی کو قتل کیا جائے گا آگے رہ گیا چوری کی سزا اسلام نے مقرر کی ہوئی ہے کہ کہ چور عورت ہو یا چور مرد ہو ان دونوں کے ہاتھ کار دیے جائیں کیوں عبرت کی خاطر اور جو کچھ انہوں نے دوسروں کے حقوق غصب کرنے کی کوشش کی ہے اس کو بچانے کے لیے معاشرے میں امن قائم کرنے کے لیے ورنہ چوری چکاری کے عام واردات ہوتی رہیں گی تو معاشرہ تباہ ہو جائے گا تو اس واسطے اسلام نے یہ سزا مقرر کی لیکن یہ عجیب بات ہے کہ اسلامی تاریخ کے اوراک آپ پلٹیں گے کہیں آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا کہ ہاتھ کاتے جا رہے ہیں دڑھا دڑھا کہیں پر بلکہ اکا دکھا کوئی واقعہ ایسا کوئی نظر آتا ہوگا تو ہوگا ورنہ عام طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور خلفاء راشدین کے زمانے میں بھی بہت کم ریئر کیس ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہی ہوئے ہوں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ تمام معاشرے میں اس قسم کی حرکات پھیلتی رہیں ان کو روکنے کے لیے کہ ایک آدمی کا ہاتھ کاتا جائے تو وہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ پورے معاشرے کو تباہ کیا جائے اس میں ایک اور حکمت بھی ہے خود اللہ تعالی نے فرمایا اس سے علماء نے یہ بھی نکالا ہے کہ جو پیشاور چور ہیں خاص قسم کے جو چور ہیں ان کے لیے یہ سزا ہے یہ نہیں کہ عام آدمی کو کھانے پینے کی چیز کسی نے چورا لیے کوئی چھوٹی موٹی چیز اس نے چورا لیے تو فوراں اس کے ہاتھ کار دیا جائیں یہ بھی اس کا مقصد نہیں تو بارال یہ حدود ہیں جو اللہ تعالی نے قرآن مجید میں مقرر کیے ہیں اور اس کی حکمت یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ اصلاح معاشرہ دوسرے اس میں یہ ہے کہ جو بدیاں ہیں جو فہشاں ہیں اور اسی طرح سے قتل و غارت گری ہے جیسا کہ عام آج ہم دیکھ رہے ہیں اتنا معاشرہ بگڑ چکا ہے کہ ہر جگہ قتل و خون ہو رہے ہیں ہر جگہ آج اخبارات اٹھا کر دیکھ لیں تو کچھ خبریں تو بہت کم ہوتی ہیں اس میں زیادہ ترریف کے کیس ہو رہے ہیں فہشاں زیادہ پھیلائی جا رہے ہیں اسلام اس کو بھی پسند نہیں کرتا کہ عام طور پر فہشاں کے پھیلانے کے نتیجے میں اس کی حیبت کم ہو جاتی ہے اور اس کی اہمیت کم ہو جاتی ہے اور لوگوں کے اندر جو ہے وہ پھر ایک قسم کی بے حیائی پھیل جاتی ہے ہر کوئی کہتا ہے کہ چلو اس نے کر لیا پھر کیا ہے میں بھی کر لیتا ہوں تو اس طرح کے واقعات آج کل جو احبارات میں میڈیا میں یہ جو اچھا لے جاتے ہیں اس کا بھی غلط نتیجہ پڑتا ہے اسلام اس سے بھی روکنا چاہتا ہے تو بہرحال اسلام نے جو سزائیں مقرر کی ہیں جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ حقوق العباد میں بہت ساری ایسی باتیں لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں آپس میں بہت ساری اور باتیں ہو جاتی ہیں تو ان کے لیے مختلف سزائیں اس رنگ میں مقرر کی ہیں کہ ان کا اصل منشاہ کیا ہے اصلاح انتقام لینا مقصد نہیں ہے چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَمَنِعْتَدَ عَلَيْكُمْ فَاتَدُ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَاتَدَ عَلَيْكُمْ یہ سورہ بقرہ کی ایک سو پینسٹویں آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم پر کسی نے زیادتی کیا ہے ظلم کیا ہے تو اتنا ہی ظلم تم کر سکتے ہو جتنا کہ اس نے ظلم کیا اس سے زیادہ کرنے کی اجازت نہیں ہے کیوں؟ اس سے پھر جو ہے پھر دنگا فساد لڑائی جھگڑے زیادہ پیدا ہو جائے گے پھر فرمایا وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَةَ وَالْعَافِينَ آنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُوْسِنِينَ کہ غصہ پی جانے والے ہیں جو آہندر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جا رہے تھے تو دنگل ہو رہا تھا کشتیاں لڑی جا رہی تھی لوگ کہتے ہیں بڑا پہلوان ہے ہر ایک کو پچھاڑ لیتا ہے تو اس وقت آہندر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھاڑنے والا پہلوان وہ پہلوان نہیں ہے وہ قوی نہیں ہے لحسل قوی و بے سرہ کہ پچھاڑنے والا زیادہ قوی نہیں ہے بلکہ قوی انسان تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے غصے کو پی جائے تو اسلام نے اس کی بھی تلقین کی ہے کہ غصے پر قابو پانا چاہیے اور پھر یہ ہے کہ لوگوں سے اف و درگزر کا سلوک کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے تاریخ میں ایک بڑا عجیب واقعہ آتا ہے اور بڑا ہی سبق آموز ہے حضرت حسن جو آہندر صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازے تھے ان کا غلام تھا وہ کوئی پینے کی چیز آپ کے پاس لے آیا اور اتفاق کے بعد کوئی ٹھوکر لگی یا کیا ہوا کہ وہ پیالہ اس کے ہاتھ سے چھلک گیا اور کپڑے حضرت حسن کے خراب ہو گئے تو ذرا غصے سے جب آپ نے اس غلام کو دیکھا تو غلام نے فوراں قرآن مجید کی یہی آیت فوراں حضرت حسن سملے کہنے لے کہ قضمت الغیز میں نے اپنا غصہ پی لیا آئے وہ غلام بھی بڑا ہشیار تھا وہ کہنے لگا کہ خضرت اللہ کا آگے بھی حکم ہے کہ لوگوں سے اف و درگزر کرنا یہ نہیں کہ دل میں غصہ چھپائے رکھیں انہوں نے کہا میں نے تجھے معاف کر دیا آگے پھر اس نے کہا تو حضرت حسن نے کہا میں نے تجھے آزاد کر دیا تو بہرحال اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسان کو غصہ آ جاتا ہے بہت ساری باتیں اس کے طبیعت پر ناغوار بھی گزرتی ہیں ایسے وقت میں غصے کو پی جانا چاہیے یہی اصلاح کا طریق ہے دوسری بات یہ بیان کی کہ لوگوں سے درگزر کا سلوک کرنا ہے انظر صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار مثالیں اس میں آتی ہیں اسی طرح فرمایا کہ احسان کا سلوک بھی کرنا چاہیے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جزاؤ سیعتن سیعتن مسلحہ کہ دیکھو برائی کا بدلہ اسی قدر برائی ہے جتنا کہ برائی کی جائے فَمَنْ اَفَا وَاصْلَحَ فَاجْرُهُ عَلَى اللَّهُ اگر کوئی اصلاح کی خاطر درگزر سے کام لیتا ہے بخش دیتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ بات ہے نے کے لیے یہی تعلیم دی ہے کہ انتقام نہیں لینا ہے پھر دیکھئے کہ اگر کوئی شخص یہ کہہ کہ چلو بھئی مجھ پر یہ زیادتی ہوئی ہے دیکن یہ سمجھتا ہے کہ چلو میں ظاہری طور پر تو کچھ اس کا بدلہ نہیں لے سکتا گالی گلوز ہی کر لیتا ہے گالیاں دے کے اپنے دل کی بھڑا سنکال لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی پسند نہیں کیا اس واسطے کی یہ بھی انتقام کا ایک طریق ہے چنانچہ گالی دینا چونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے سورة الہجرات میں مقصد کیا ہے گالی تو ہوتی ہی جھوٹ ہے اور پھر فہش کلامی ہوتی ہے گالی میں تو ہوتی ہے فہش بات تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نہ تو فہش کلامی کو پسند کرتا ہے نہ جھوٹ کو پسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کسی پر زیادتی ہوئی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی دل کی بھڑات ویسے تو بدلہ نہیں لے سکتا لیکن گالی گلوچ کر کے بدلہ لے لوں گا تو اصلاح معاشرے کے لئے فرمایا ہے گالی گلوچ بھی نہیں کرنی ہے یہ بھی انتقام کا ایک طریق ہوتا ہے اچھا چلیں اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں گالی گلوچ تو نہیں کرتا لیکن تھوڑا وہ دل میں بغض اور کینہ رکھ لیتا ہوں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مومنین کے دلوں سے ہم نے کینہ نکال دیا ہے اگر کوئی دل میں کینہ رکھتا ہے تو یہ بھی غلط بات ہے اور ایک اور بات کہ چلو کینہ بھی نہیں رکھتا ہے گالی بھی نہیں دیتا ہے تو پھر یہ تو ہو سکتا ہے کہ چلو میں اس کا بائیکارٹ کر دوں بات ہی نہیں کرتا جی تعلقات ہی قطع کر لیتے ہیں اسلام نے اس چیز کو بھی پسند نہیں کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کہ تین دن سے زیادہ کسی بھائی سے بائیکارٹ بھی نہیں کرنا ہے بات چیت بند نہیں کرنی ہے قائم کرنے کے لیے باتیں بڑی ضروری ہیں تو جو حدود اللہ تعالی نے مقرر کی ہیں وہ اصلاح نفس کے لیے ہیں اگر ان میں کھلی چھٹی دے دی جائے تو دنیا کا امن تباہ ہو جائے گا جیسا کہ آج کل ہمیں نظر آ رہا ہے اور پھر اسی طرح سے انسان فہشا سے بچنے کے لیے گالی گلوز سے بچا رہے کینے سے بچا رہے اپنے بھائی سے قطع تعلق سے بچا رہے یہ ساری باتیں ایسی ہیں جو اصلاح نفس کے لیے بڑی ضروری ہیں اور اسی واسطے آہنظر صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اصلاح معاشرے کے لیے ان باتوں کو اختیار کرنا ضروری ہے اگر ورنہ کھلی چھوٹ دے دی جائے تو اسلامی معاشرہ بھی تباہ ہو جائے گا چنانچہ آدیس میں آتا ہے کہ المومن انہوں لیسا بحقود ہیں کہ مومن جو ہے کینہ پرور نہیں ہوتا ہے دل کے اندر ہاں کینہ نہیں بھرکے رکھتا تو بہرحال یہ ساری باتیں یہ ہیں کہ مختصر کلام یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام قرآن مجید میں دیئے ہیں اس میں ایک تو حدود مقرر کر دیئے وہ بھی اصلاح معاشرے کے لیے پھر آپس میں جو چھوٹے موٹے لڑائی جھگڑے وغیرہ ہوتے ہیں اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ مقرر فرمایا کہ جتنا تم پر زیادتی کی گئی اتنی زیادتی کر سکتے ہو تم اس کی اجازت ہے لیکن موقع اور محل کو مد نظر رکھنا ہے اس سلسلے میں میں حضرت مسیح معود علیہ السلام کا ایک حوالہ جو اسلامی اصول کی فلاصفی سے لیا ہے وہ خاص طور پر وَالْقَازِمِينَ الْغَيْضِ وَالْعَافِينَ آنِنَاسِ اور جزاؤ سیتن سیتو مِسْلُحَا فَمَنْ اَفَا وَاسْلَا فَاجْرُهُ عَلَى اللَّهِ سے مطالق ہے حضور فرماتے ہیں کہ اس آیت سے ظاہر ہے کہ قرآنی تعلیم یہ نہیں کہ خان و خا اور ہر جگہ شر کا مقابلہ نہ کیا جائے اور شریروں اور ظالموں کو سزا نہ دی جائے بلکہ یہ یہ تعلیم ہے کہ دیکھنا چاہیے کہ وہ محل اور موقع گناہ بخشنے کا ہے یا سزا دینے کا ہے پس مجرم کے حق میں اور نیز عام خلائق کے حق میں جو کچھ فی الواقع بہتر ہو وہی صورت اختیار کی جائے بعض وقت ایک مجرم گناہ بخشنے سے توبہ کرتا ہے اور بعض وقت ایک مجرم گناہ بخشنے سے اور بھی دلیر ہو جاتا ہے پس خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اندھوں کی طرح صرف گناہ بخشنے کی عادت مٹ ڈالو بلکہ غور سے دیکھ لیا کرو کہ حقیقی نیکی کس بات میں ہے آیا بخشنے میں یا سزا دینے میں پس جو عمر محل اور موقع کے مناسب ہو وہی کرو افراد انسانی کے دیکھنے سے صاف ظاہر ہے کہ جیسے بعض لوگ کینہ کشی پر بہت حریص ہوتے ہیں یہاں تک کہ دادوں پر دادوں کے کینوں کو یاد رکھتے ہیں ایسا ہی بعض لوگ افو اور درگزر کی عادت کو انتہا تک پہنچا دیتے ہیں اور بسا اوقات اس عادت کے افراد سے دیوسی تک نوبت پہنچ جاتی ہے اتنی بھی نرمی نہیں ہونی چاہیے کہ آدمی ملکل ہی بے غیرت ہو کر رہ جائے تو حضور فرماتے ہیں اور ایسے قابل شرم حلم اور افو اور درگزر ان سے صادر ہوتے ہیں جو سراسر ہمیت اور غیرت اور عفت کے برخلاف ہوتے ہیں بلکہ نیک چلنی پر داغ لگاتے ہیں اور ایسے افو اور درگزر کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سب لوگ توبہ توبہ کر اٹھتے ہیں انہی خرابیوں کے لحاظ سے قرآن شریف میں ہر ایک خلق ہر ایک خلق کے لیے محل اور موقع کی شرط لگا دی ہے اور ایسے خلق کو منظور نہیں رکھا جو بے محل صادر ہو تو پس موقع اور محل کو دیکھ کے انسان کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ اگر میں بخش دیتا ہوں تو اس کی اصلاح ہو جائے گی اور اگر یہ دیکھتا ہے کہ نہیں تھوڑی بہت اس کو سزا ملنی چاہیے موقع اور محل کے اعتبار سے فیصلہ کرنا چاہیے تو اصل اخلاق وہی کہلاتے ہیں جو انسان کی فطرتی جو قواں ہیں ان کو بر موقع استعمال کیا جائے اور یہی مسیح مہود علیہ السلام نے یہاں بیان کیا تو پس خلاص کلام یہ کہ اسلام نے جو سزائیں مقرر کی ہیں ان کی غرض یہ انتقام لینا ہرگز نہیں ہے بلکہ معاشرے کی اسلامت نظر ہے جزاکم اللہ تعالیٰ حسین رزا آپ نے بہت ہی تفصیل جواب دیا ہے جس کو سننے سے ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی تعلیمات نہایت ہی پر حکمت ہیں اور اسلام نے جرائم کو روکنے کے لئے اور معاشرے میں ان جرائم کی بداثرات کو پھیلنے سے روکنے کے لئے اور انسان کی حسلہ کے لئے اور معاشرے کی حسلہ کے لئے ہی یہ سزائیں تجویز کی ہیں جس کے نتیجے میں معاشرے میں بھی اور دنیا میں امن کا قیام ہو سکتا ہے اور جیسے کہ آپ نے مثالیں دی ہیں اسلام نے تو ہمیشہ ہی پیار و محبت کی تعلیم پیش کی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں ہمدردی اور محبت کے جذبات کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی اسلام نے تعلیم دی ہوئی ہے کچھ ٹیلی فون کالرز ہیں اس وقت ہمارے ساتھ ان سے بھی بات کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے مکرم منیر احمد صاحب سے جو کہ امان سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ منیر صاحب جی والاکمہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ منیر احمد کر رہا ہوں جی امان سے سب سے پہلے تو پیارے حضور کی صدمت میں نہایت عدد سے سلام احمد کرتا ہوں اس کے بعد اہلیانِ قادیان دارالومان اور راہِ حُدہ کی ٹیم کو بھی بہت ہی محبت بڑا اسلام قبول ہو میری طرف سے میرا سوال سلم بناری طور تو یہ تھا کہ جو یہ حضور کی سلائیں اسلام میں ہیں انشریعی طور پر کیا یہ اس سے پہلے بھی کسی انبیاء کی شریعت میں تھی یا اس فضاؤں کا تسلسل جو ہے وہ جہاں آکے جو ہے یعنی کامل ہوا ہے اور اسی سلسلے میں دوسرا میرا سوال تھا جیسے حدود کی فضاؤں میں ابھی مولانا صاحب ذکر کر رہے تھے ایک جرم کے نتیجے میں کہ چار گواہ ضروری ہیں اثرے یعنی ابھی جدید دور میں بہت ساری ایسے طریقیں لیوارٹریز کے جن سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ جرم ہوا ہے تو کیا اسلام اس کو اٹھینٹک مانتا ہے رائے مرمانی ذرا اس پر تھوڑی سی روشنی ڈال دیں بہت مرمانی جزاکماللہ شکریہ مہترم مولانا منیر احمد صاحب خادم سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ یہ ایک بہت اہم سوال ہے کہ اسلام کی جو تعلیمات موجود ہیں قرآن کریم میں اسلام ان پر عمل بھی کرتا ہے خاص طور پر یہ جو حدود کی تعلق سے بھی مہترم مولانا کریم الدین صاحب نے تفصیل پیش کی تھی اس سے بھی واضح ہوتا ہے کہ اسلامی تعلیمات موجود ہیں اور ہم اس کو پریکٹس کر کے بھی دکھاتے ہیں جہاں تک دیگر مذہب کا تعلق ہے صرف ان کا زبانی فلسفہ ہوتا ہے زبانی طور پر باتیں بتائی جاتی ہیں جبکہ وہ اپنی کتابوں سے اس قسم کا کوئی حوالہ پیش نہیں کرتے ہیں اپنی مذہبی کتب سے اپنی بات کی تائید میں تو میں اس کے بارے میں آپ سے ضرور وضاحت جاننا چاہوں گا کہ اسلام جس طرح سزائیں تجویز کرتا ہے گزشتہ مذہب میں بھی ایسا کوئی اعتقاد تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم گزشتہ مذہب میں بھی سزائیں تجویز کی گئی ہیں بلکہ باز باز سزائیں تو بڑی سخت سزائیں تجویز کی گئی ہیں اور باز باز سزائیں ایسی تجویز کی گئی ہیں کہ آج کے دور میں وہ عقل کے ترازو پر پوری نہیں اترتی مثال کے طور پر اگر آپ بائبل کو لے لیں ابھی مول صاحب نے ذکر فرمایا ہے کہ بائبل میں لکھا ہے کہ زنا کی سزا سنگسار ہے جبکہ قرآن مجید نے سو کڑے پر سو کڑے کی سزا دی ہے تو بائبل نے لکھا اگر کوئی مار دیا کوئی عورت جو ہے وہ زنا کرتے ہیں تو ان کو سنگسار کر دیا جائے پتھر مار مار کے ان کو مار دیا جائے تو یہ بات درست ہے کہ جب تک قرآن مجید میں اس سزا کا نزول نہیں ہوا تھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ آپ بائبل پر ہی عمل فرماتے تھے پچھلی کتاب پر جو اس میں لکھا ہوا تو اس کے مطابق کرتے تھے لیکن بعض ایسی سزائیں بھی ہیں بائبل میں میں آپ کو مثال دیتا ہوں مثال دب ہمارے یہاں یہ ہے کہ اگر میاں بیوی کا آپس میں یہ تقرار ہو جائے کہ بیوی نے غلط کام کیا زنا کیا تو مرد جو ہے اس کے لئے ضروری ہوگا جس کو لیان کی سزا کہتے ہیں کہ ایک عورت بھی چار قسمیں کھائے گی وہ گواؤں کے طور پر ہوں گے اور مرد بھی چار طرح وہ قسمیں کھانے کا ایک طریقہ ہے بقیادہ فقہ کے کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس حساب سے قسم کھائیں گے جب وہ چار قسمیں کھا لیں گے کہ اس نے یہ حرکت کی ہے اور مرد بھی کہہ دے گا کہ ہاں میں کہتا ہوں کہ اس نے یہ حرکت کی ہے تو یہ جھوٹی ہے تو پھر دونہ الگ الگ ہو جائیں گے یہ اسلام کی سزائی ہے لیکن بائبل میں لکھا ہے کہ اگر کسی عورت پر کوئی مرد یہ الزام لگاتا ہے کہ اس نے زنا کیا ہے تو مرد اپنی بیوی کو کہن کے پاس لے کر جائے گا اور کہن اس کو زہر ملا ہوا پانی پلائے گا اس عورت کو اور اگر تو اس نے زنا نہیں کیا ہوگا تو وہ زہر ملا ہوا پانی اس کے اوپر کوئی اثر نہیں کرے گا لیکن اگر اس نے زنا کی ہوگی کیا ہوگا یا بدحرکت کی ہوگی تو وہ جو زہر ملا ہوا پانی ہے وہ اس کی انتڑیوں کو سڑا دے گا اور وہ مر جائے گی اب زہر تھی بات ہے کہ اب جس کسی کو بھی آپ زہر ملا ہوا پانی پلا دیں اس کی انتڑیوں پچاری کی سڑنی سڑنی ہیں تو یہ عورت پر ایک لحاظ سے بڑی ظالمانہ قسم کی سزا بائبل کے زمانے میں دی گئی ہے اور بھی بعض قسم کی چھوٹے چھوٹے باتوں کے اوپر بھی سزائیں دی جاتی تھی جس کا آج کے دور میں کوئی نارواج اسلام جس کو قبول نہیں کرتا اسلام اب نسازوں میں بتاتا ہوں ہندو دھرم میں آپ دیکھ لیں یہ بھی سزا ہے اب یہ عقل میں نہیں آتی کہ اگر کوئی شودر برہمن کو چور کہہ کے مخاطب کرے تو ایسے شودر کو قتل کر دیا جائے تب آپ دیکھ لیں آج کے زمانے میں کوئی کسی کو چور کہے اور اس کو قتل کی سزا دی جائے کیا ایسا ہوتا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بڑی سخت قسم کی بعض سزائیں دی گئی ہیں یہاں میں آپ کو بعض منو سمرتی کے حوالے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں تک لکھا ہے کہ اگر وہ وید پڑتا ہے شودر تو اس کو بھی سزا ہے اس کے موں میں گرہ منگارے رکھ دی جائیں اس کو اجازت نہیں پڑھنے کی اس قسم کی بھی سزائیں دی گئی ہیں بائبل کے اندر لکھا ہے کہ اگر کوئی جوان لڑکا اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو اس کو بھی قتل کی سزا بھی ہو سکتی ہے تو یہ میں نے آپ کو مثال دیا ہے کہ بعض ایسے معاملات ہیں جن کے اندر اسلام نے اچھی سزائیں تجویز نہیں کی اسلام نے صرف جیسے ملسان ذکر فرمایا تین چار باتوں کا کہ جن کا حقوق العباد سے تعلق ہے جن کا انسانی معاشرے پر ایک وسی قسم کا اثر پڑتا ہے مثال کے طور پر اگر دو شخص زنا کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں جو اولاد پیدا ہو جائے گی وہ بیچاری کا کیا قصور ہے اولاد کا وہ کہاں جائے گی اس کا وارث کون ہوگا وہ اپنے ماں باپ کی محبت سے کیوں معروم ہو جائے گا اور پھر جب یہ زنا کی کاربائی ہوتی تو اس کے بعد دونوں الگ الگ ہو جاتے ہیں نہ وہ اس کے حقوق کا ذمہ دار نہ وہ اس کے حقوق کا ذمہ دار تو مرد و عورت کے حقوق کی ادائیگی کے لیے اور پھر اس کے نتیجے میں جو اولاد پیدا ہوتی اس کے حقوق کی ادائیگی کے لیے جو شادی کا رواج ہے جو ایک قانونی طریق کے ساتھ یہ عمل کو کرنے کا رواج قرآن مجید نہیں بھی رکھا اور غیر مذاہب نہیں بھی رکھا تو ان کے جو سوال تھا کہ کیا غیر مذاہب والوں نے بھی سزائیں تجویز کی ہیں دونوں نے بھی سزائیں تجویز کی ہیں بلکہ بعض سزائیں تو بڑی سخت لگتی ہیں بعض سزائیں عقل کے ترازو پوری نہیں ہوترتی لیکن اب چونکہ اب اسلام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دین کامل کے طور پر آ گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا تو جو سزائیں تجویز کی ہیں ان میں حکمت کے جو پہلو کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے حکمت کے حوالے سے جو صحیح قسم کا جشتی بھی بات ہے وہ قرآن مجید نے کی ہے اور جیسے بھی ساری تفصیل مرسا نے بیان فرما دی کہ چاہے وہ زنا کی سزا ہو چاہے وہ قتل کی سزا ہو چاہے وہ ابھی تیسری ایک بات اور بیان فرمای تھی چوری کی سزا ہو وہ ساری کی ساری ایسی ہیں کہ آپ دیکھ لیں جن جگہوں پر یہ سزائیں رائج ہیں ان کا جو جرائم کا گراف ہے اور جہاں پر یہ رائج نہیں ہے وہاں کے جرائم کا گراف دیکھ لیں کیا ہے زمین و آسمان کا فرق ہے تو کیا ضروری نہیں ہے کہ ایک شخص اگر جرم کرتا ہے ایسی سزا دی جائے جس کے نتیجے میں سارے معاشرے کا امن ہو جائے یا یہ اچھا ہے کہ روز شرابہ ہو اور ٹی وی پر یہ خبریں آئیں کہ آج بھی ریپ ہو گیا کل بھی ریپ ہو گیا اور اس کو بڑھا چڑھا کر فہش انداز سے بیان بھی کیا جائے اور وہ چیزیں ختم بھی نہ ہو اور دنیا میں بہائی بڑھتی چلی جائے تو یہ اور بھی ایک بات انہوں نے کہی تھی سوال ان کا یہ تھا کہ جس طرح کے مل صاحب نے ابھی بیان فرمایا تھا کہ جنسی تعلقات کے نتیجے میں سزا قائم کرنے کے لیے یا حدود کے قیام کے لیے چار گواہیوں کی شرط ہے تو موجودہ زمانے میں انہوں نے کہا ہے کہ میڈیکل سائنس کی طرح کی ہے وہ میڈیکل کے حوالے سے کہ کیا وہ ریپورٹ سکرٹ میڈیکل ریپورٹ ہو تو کیا وہ کافی نہیں ہو جائے گی تو یہ میڈیکل ریپورٹ کافی نہیں ہوگی کیونکہ میڈیکل ریپورٹیں بھی تو آج کر رشوت دے کے بنائی جاتی ہیں میڈیکل ریپورٹوں کو مٹا بھی دیا جاتا ہے تو اس حوالے سے میڈیکل ریپورٹ کو تسلیم نہیں کیا جاتا وہی ہے جو قرآن مجید نے فرمایا کہ جو چار گواہ پیش کرو چار گواہ پیش کردے سزا ہو جائے گی اور چار گواہ پیش کرنا بھی کوئی آسان کام تو ہے نہیں ہے ایک بات یہ بھی مدنہ ذر رکھنی چاہیے کہ گدشتہ مذاہب میں جو سزائیں مقرر کی گئی تھی ان کے اندر بہت زیادہ سختی پائی جاتی ہے اسلام نے جو سزائیں مقرر کی ہیں وہ انسان کی فطرت کے اعتبار سے جو اعتدال ہو سکتا ہے درمیانی راستہ ہو سکتا ہے ان کو اختیار کیا گیا ہے تاکہ انسان کے اندر ایک طرف تو بدی کی حیبت بھی رہے اور دوسری طرف اس کی اسلام بھی ہو جائے یہ ضروری بھی تھا کیونکہ اسلام ایک کامل مذہب ہے اور اس کی تعلیمات تا قیامت قائم رہنے والی ہیں ایک اور ٹیلی فون کالر ہیں اس وقت مقرمہ نزہت سبیحہ صاحبہ ہیں انڈیا سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ میرا سوال سورے بقرہ آیت 195 پہ ہے میں اس کا ترجمہ پڑھتی ہوں پر جو تم پر زیادتی کرے تو تم بھی اس پر ویسی ہی زیادتی کرو جیسی اس نے تم پر کی ہو اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ یقیناً متقیوں کے ساتھ ہے تو مندر جا بالا آیت سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اپنے پر ہونے والی زیادتیوں کا جواب دینے کا جواب دینے کا ہمیں قرآن میں بھی اجازت دیتا ہے تو پھر پاکستان کے اہمدیوں کو کیوں نہیں اجازت برائے کرم اس پر روشنی ڈالیں جزاک اللہ اللہ شکریہ مولانا محمد کریم مدین صاحب شاہد سے بات یہ ہے بہن کہ دیکھئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرہ سال تک مکہ میں خود بھی ماریں کھائی ہیں اور صحابہ بھی شہید کیے گئے اور اس کے بعد مدینے میں آپ نے ہجرت کی ہے تو اس کے بعد بھی آپ پر جنگیں مسلط کی گئی ہیں یہاں تک کہ سن آٹھ ہجری میں جو مکہ فتح ہوا ہے تب تک مسلمان بڑے ظلم و ستم سہتے رہے ہیں تو میں نے مسیح مہود علیہ السلام کا حوالہ بھی پیش کیا کہ انفرادی رنگ میں اگر تم پر کوئی زیادتی ہوتی ہے تو تم کو اتنا ہی حق ہے قضامیں جا سکتے ہیں نظام جماعت کے پاس جا سکتے ہیں یہ ہمارا ایک نظام قائم ہے ہمارا ایک امام خلیفت المسیح قائم ہے ان کے پاس ایسے معاملات جائیں گے باقی رہا یہ مسئلہ کہ مذہب کی بنا پر آج ہمارے پڑوسی ملک نے ہم پر جو ظلم و ستم ڈھائے ہیں یا وہاں کے علماء جو اڑھا رہے ہیں ہم ان کا بدلہ کیوں نہیں لے سکتے اس واسطے کہ ہمارے امام کی طرف سے اس کی اجازت نہیں ہے اس وقت ہم اپنے اس دور میں سے گزر رہے ہیں جس میں کے صبر اور استقامت کا امتحان گویا کہ ہمارے اوپر ہیں اسی طرح جیسا کہ انبیاء کی جماعتوں پر آیا کرتا ہے ورنہ اگر یہ کھلی چھوٹ دے دی جائے تو پھر دنیا میں تو امن کہاں قائم رہے گا تو اس کا یہ آیت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ فوری طور پر جو ہے وہ احمدی بھی جو ہے وہ برسر پیکار ہو جائیں یہ تعلیم نہیں ہے مسیح احمد علیہ السلام نے حلم اور رفق کے ساتھ دین کو پھیلانے کی تعلیم دی ہے جماعت کی تبدیق کی تعلیم دی ہے اور اسی طرح سلسلے احمدیاء پر جو ابتلاہ آتے ہیں یا جو ظلم اٹھائے جاتے ہیں ان ظلموں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے خطرے نئے نئے راستے اللہ تعالیٰ کھلتا چلا جاتا ہے اس ظلم کے نتیجے میں جماعت دبی نہیں ہے مٹی نہیں ہے بلکہ اور بڑھتی چلی جاری ہے جیسا کہ کل کے خطبے میں حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن حسن العزیز نے فرمایا ہے کہ جماعت کو جتنا دبایا جائے گا اتنا ہی وہ اُبرے گی انشاءاللہ بڑھتی چلی جائے گی ان ظلموں کا جماعت کے اوپر کوئی اثر انشاءاللہ نہیں ہوگا مکرم سمیر احمد صاحب ہیں ہریانہ انڈیا سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ سمیر احمد صاحب جی جناب ہم آپ کو سن رہے ہیں اپنا سوال پیش کریں دنیرہ یہ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص مرتد ہو جائے تو کیا اس کے لیے یہ کتا تعلق کرنا جائز ہے ٹھیک ہے جناب جزاکم اللہ شکریہ ہم نے سوال سن لیا آپ کا مولانا محمد کریم انشاءاللہ ہمارے پینل میں بھی اس بات پر بحث ہوگی انشاءاللہ تفصیل سے روشنی ڈالی جائے گی لیکن یہ کہ اگر کوئی مرتد ہوتا ہے اس سے بائیکارٹ کیا جائے ایسا کہیں پر گئی نہ قرآن کا کوئی حوالہ ہے نہ حدیث کا کوئی حوالہ جزاکم اللہ تعالیٰ اب ہم اپنے پروگرام کو جاری رکھتے ہیں اور محترم مولانا مونیر احمد صاحب خادیم سے میرا یہ سوال ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنو قرائزہ جو کہ مدینہ کے اردگرد کی قوموں میں سے ایک قوم تھی اس کا گداری کا ایک واقعہ سامنے آیا جس کے نتیجے میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ معاملہ کیا تھا اس کے متعلق مترزین یہ اتراز کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا سخت ان کے ساتھ معاملہ کیا ہے تو یہ کیا معاملہ تھا اور اس کی کیا حقیقت ہے اس کے متعلق میں تفصیل جاننا چاہوں گا یہ اصل میں جیسے بھی سزاؤں کا ذکر ہوا ہے یہ دہشت گردی کی سزا تھی اور غداری کی سزا تھی تو غداری کی سزا جو ہے تو سب قوموں کے اندر سب معاشروں کے اندر سب تحذیبوں کے اندر آج بھی قتل ہی ہے چنانچہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی وہ سزا دی گئی ہے تو اس پر کسی قسم کا اعتراض نہیں ہونا چاہیے جبکہ عیسائی مستشرق جو ہیں وہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ یہ جو بنو قریضہ والے تھے ان لوگوں نے غداری کی تھی ان لوگوں نے اپنے عہد کو توڑا تھا یہ دہشت گردی پھیلا رہے تھے میں آپ کو تھوڑی سی تمہید بتا دیتا ہوں کہ جس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے ہیں تو اس وقت مدینہ میں دو قبائل تو مشرقین کے تھے اور تین قبائل یہود کے تھے ان پانچوں کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور کچھ لوگ اسلام بھی لائے تھے جن کی تعداد جو زمانے میں بڑی مشکل سے ڈیڑھ سو یا دو سو کے قریب قریب زیادہ اگر آپ کہیں تو دو سو تک ہوگی وہ سارے تیہ پایا کہ یہ جتنی بھی اقوام ہیں آج جو یہ معایدہ ہم کر رہے ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو یہ تیہ پایا کہ جت سب لوگوں کو مذہبی آزادی دی جائے گی ہر ایک کا جو حق ہے انسانی حق وہ قائم کیا جائے گا اور ساتھ ہی یہ بھی تیہ پایا کہ اگر باہر سے کوئی دشمن حملہ کرے گا تو سب مل کے دفاع کریں گے اور باہر کے دشمنوں کی مدد نہیں کریں گے ہم سب آپس میں حلیف ہیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں ہم نے آج کی دن مل کے بیٹھ کے یہ تیہ کیا ہے کہ ہم اب کبھی کسی باہر کے دشمن کی مدد نہیں کریں گے چنانچہ یہ تیہ پا گیا اور اس کے مطابق یہ معاہدہ جلتا رہا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ظاہر ہے کہ آپ نے مدینہ کے یہود کے ساتھ بہت ہی دلداری کا سلوک کیا بڑا اچھا سلوک کیا یہاں تک کہ ایسا بھی ہوتا رہا کہ بعض دفعہ کسی مسلمان اور یہودی کا آپس میں تقرار ہو جاتی وہ کہتا میرا نبی افضل ہے تو یہ مسلمان کہتا ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ قضیہ جاتا ہے تو حضور فرماتے ہیں نہیں ایسا نہ کہو مجھے موسیٰ علیہ وسلم پر یونس علیہ وسلم پر مجھے فضیلت نہ دیا کرو مطلب جھگڑا ختم کرنے کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ فساد کرنے سے اچھا ہے کہ یہ بات نہ پیش کی جائے یہودی کا کوئی جنازہ گزرتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے اور صحابہ کو یہ تعلیم دی گیا آپ نے کہ دوسرے مذہب کے لوگوں کی جو جنازے ہیں ان کی بھی عزت کرو زندہ لوگوں کی عزت تو کرنی کرنی ہے ان کے ناشوں کی بھی عزت کرو چنانچہ بعض دفعہ صحابہ پوچھتے کہ حضور یہ تو یہودی کا جنازہ جا رہا ہے فرماتے کیا اس کی جان نہیں تھی یہ بھی تو انسان تھا اسی طرح اور ہر لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کے ساتھ بہت ہی رواداری کا مروت کا اور دلداری کا سلوک فرماتے آپس میں مسلمان اور یہودی کا تناہدہ ہو جاتا مقدمہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پیش ہوتا اگر یہودی حق پر ہوتا اور مسلمان ناق پر ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں تاریخ میں تھا ہمیشہ مسلمان کے خلاف فیصلہ دیا یہودی کا حق میں فیصلہ دیا لیکن ان یہودیوں نے کیا طریقہ اختیار کیا انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کے لئے بلایا اور گوشت کے اندر زہر ملا دیا اللہ نے وحی کے ذریعے آپ کو بتایا کہ یہ مت کھانا ایک صاحب بھی نہ تھوڑا تو چک لیا بعد میں کہتے ہیں کافی عرصے کے بعد ان کی اسی سے وفاعت ہو گئی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ روک لیا آپ بچ گئے لیکن تھوڑا سا آپ نے بھی کھایا تو اس کا کہتے ہیں تاریخ میں آتا ہے آخری وقت تک پر آپ پر اس کا برا سر رہا پھر ایک بار آپ گئے تو ایک پتھر گرانا کی سازش بنا لی دیوار کے اوپر سے کہ ان کو دیوار سے پتھر گراؤ یہ نیچے بیٹھے ہیں ان کو مار دو کسی یہودی عورت نے کسی انساری کو بتا دیا کہ ایسا پلان کیا گیا کہ آپ کو بلائے جائے اور پھر جس جگہ آپ کو بٹھائے جائے دیوار ہوگی دیوار کی اوٹ میں اور وہاں سے پتھر گراؤ کے آپ کو مار دیا جائے گا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہ جب یہ خبر ملی تو آپ فوراں وہاں سے اٹھ کے آگئے اور اپنے صحابہ کو بھی اٹھا لیا تو ان لوگوں کی طرف سے یہ سلوک مسلمانوں کے ساتھ ہوتا رہا یہ عمومی سلوک ہے اس کی وجہ سے ان کو قتل نہیں کیا گیا ایک موقع ایسا بھی آیا کہ مسلمان عورت جاری تھی اور کسی دکان میں سعودہ خریدنے کے لئے گئی تو یہودی کی دکان تھی یہودی نے اور وہاں جو دکان میں دو تین عباش بیٹھے ہوئے تھے اس مسلمان عورت کا پیچھے سے کپڑا اٹھا دیا اور پھر وہاں جو فساد پھیلنا شروع ہوا وہ گویا کہ کوئی موقع ایسا ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے کہ مسلمانوں کا اور یہودیوں کا اور جو مشرق ہیں ان کا آپس میں کوئی فساد ہو جائے اور تنازہ ہو جائے اور مسلمانوں کو نیچے گرائے جائے یہ اس حد تک ان لوگوں نے مسلمانوں کے ساتھ سلوک کیا لیکن جس وقت جنگیں بدر ہوئی ہے اور جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہم مزاک مزاک سمجھتے تھے معاملہ شاید تھوڑے دنوں میں خود ہی ٹھنڈا ہو جائے گا اور یہ تتر بتر ہو جائیں گے ایسی بات ہے یہ تو دیکھا کہ سارے کے سارے کفار مکہ کے جو سرغنے ہیں وہ مارے گئے اور جو ہے بڑا نقصان ان لوگوں نے اٹھایا اور چنانچہ ان میں سے ایک شخص کعب بن اشرف یہ گیا کفار مکہ کے پاس اور جا کے ان سے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں فکر نہ کرو یہ مسلمان تو بلا وجہ آگے بڑھ گئے ہیں اور اب ہم ان کو آگے بڑھنے نہیں دیں گے بات جو جنگ ہونی تھی سو ہو گئی اور اس نے وہاں جا کے نہ صرف کفار مکہ کو بلکہ اردگت کے قبائل کو بھی اقسانہ شروع کر دیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پتہ لگا کہ اس شخص نے غداری کی اور مسلمانوں کو قتل کرنے کے منصوبے بنا رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قاب بن اشرف کی دہشتگردی کی وجہ سے اس کو قتل کا حکم دیا کہ اس کی جو دہشت جو پھیلا رہا چاروں طرف ادھر مارو ادھر پیٹو یہ گھڑڑ پھیلاو تو آج کل بھی آپ دیکھ رہے ہیں جو دہشتگرد ایسی حرکتیں کرتے ہیں کیا ان کو قتل کی صدار نہیں دی جاتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل کا حکم دیا وہ قتل کیا گیا ایسی ایک اور بھی شخص تھا رافع اس کا نام تھا اچھا اب یہاں تک یہ معاملہ پہنچا کہ یہ جو تینوں ان کے قبائل تھے ان میں سب سے پہلا ایک قبیلہ تھا بنو قینقہ کا ان لوگوں نے جنگ بدر کے بعد جب فساد پھیلانا شروع کیا اور کہا کہ اب ہم کفار مکہ کے ساتھ مل کے مسلمانوں کا مقابلہ کریں گے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اب انہوں نے معاہدہ توڑ دیا اب یہ ایک ہی حال ہے کہ تم لوگ امن کو جو خراب کر رہے ہیں اس سے اچھا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ امن اور امن سے نکل جاؤ چنانچہ ان کا بھی مسلمانوں نے تھوڑی بہت محاصرہ ہوا رکھیا اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو یہاں سے نکل جاتے ہیں چنانچہ یہ وہاں سے نکل گئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہوں کو نہایت نرم سزا دی کہ آپ نے چونکہ معاہدہ توڑا آپ نے چونکہ غداری کی ہے اس لئے اب یہ یہاں سے نکل جاؤ آپ لوگ جلاوطنی کے ان کو سزا دے دی اسی طرح ایک اور قبیلہ تھا بنو نظیر کا جنگ احد کے بعد ان کی طرف سے بھی جب یہ بات سامنے آئی کہ انہوں نے بد اہدی کی اور مختلف قبائل کو وہ اکسا رہے ہیں جس کے نتیجے میں آگے پھر کیا جنگ احضاب ہوئی ہے یہ بنو نظیر کا جو قبیلہ ہے یہ جنگ احضاب کو بھڑکانے کا موجب ہوا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایردگرد کے سارے کے سارے قبائل دس ہزار کی تعداد میں مسلمانوں کو پر امڑ کے آگئے ہیں چنانچہ بنو نظیر کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رشاد کے تحت کہ ان کو بھی کہا کہ تم امن کی خاطر اب تم لوگ یہاں رہنے کے قابل نہیں ہو تم یہاں سے نکل جاؤ چنانچہ تھوڑا سا مقابلہ ہوا ان کے ساتھ اور وہ لوگ بھی وہاں سے نکل گئے اب رہیے بنو قرائضہ جن کی ابھی آپ نے بات اٹھائی ہے بنو قرائضہ کے معاملے میں ان کو قتل کی سزا دی گئی ہے قتل کی سزا تو بنو قینقہ کو اور بنو نظیر کو بھی دینی چاہیے تھی بائبل کے فیصلے کے مطابق کیونکہ بائبل میں جیسے میں پڑھ کر سناؤں گا اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ جو ایسے غداری کرے بد اہدی کرے تو ان کے سارے مردوں قتل کر دیا جائے اور ان کی عورتوں کو اور بچوں کو جو قیدی بنا لیا جائے ان کے سارے مال و اسباب کو لوٹ لیا جائے تو وہ تو قتل ان دونوں کو بھی ہونا چاہیے تھا لیکن رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سزا تجویز کی کہ بہتر یہ کہ قتل و غارت ان کو یہاں سے آگے پیچھے کر دیا جائے جلاوطن کر دیا جائے لیکن بنو قرائضہ جب جنگ احضاب ہوئی ہے جو بنو نظیر کے بھڑکانے کی وجہ سے ہوئی تو یہ بنو قرائضہ اس وقت جو ہیں وہ فی الحال ایک حد تک خاموش تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان پر اعتبار کیا کہ مدینہ کا ایک حصہ جو بنو قرائضہ کی طرف تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چونکہ اس طرف ہیں یہاں سے کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا لیکن بعد میں پتا لگا کہ مسلمان تو پچارے خندق کھوڑنے میں لگے ہوئے ہیں خندق کی تیاریوں میں ہیں لیکن ان لوگوں نے کیا کیا کہ مسلمانوں کے محلے کی جاسوسی کرنے شروع کر دی کہ کون خال خال آدمی ملتا نقصان پہنچایا جائے پتا لگا کہ یہ ایسے کر کے ایک جاسوس ہے تو پھر اس کو قتل کیا گیا اس کو سزا دی گئی اور پھر جب جنگ آزاب ختم ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ کے اذن سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چلو اب ان کی بھی حساب کتاب ان کے ساتھ کیا جائے کہ ان لوگوں نے باوجود اس کے ان سے دوبارہ احد کیا تھا یہ بھی میں بتا ہوں کہ تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ جب یہ جو دو قبیلیں نکال دئیے گئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنو قریضہ سے دوبارہ میساق کیا کہ چلو دوبارہ بیٹھ کے احد کر لیتے ہیں تم لوگوں نے ایسی خلطی ہوگی آئندہ نہیں ہونی چاہیے لیکن اس کو بھی ان لوگوں نے توڑ دیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اب یہ سزا کے مستحق ہو گئے ہیں تو وہ پوچھا گیا جب یہ سارے مغلوب ہوئے اپنے قلوں سے باہر آئے تو پوچھا گیا کہ اب کیا آپ لوگوں کیا خیال ہے آپ لوگوں کا کہنے لگے نہیں ہم ساتھ بن معاذ جو عوث قبیلے کا سردار ہے جو وہ سزا ہمارے لئے تجویز کرے گا وہ ہمارے لئے ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوی سزا ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں وہ غالبا یہ سوچے گئے چونکہ جنگ عذاب میں انہوں نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے پتہ نہیں کیا سزا تجویز کریں گے تو ساتھ بن معاذ جو ہے ان کو سمجھا کہ شاید یہ نرم سزا تجویز کریں گے تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے کہ اگر تم ساتھ بن معاذ کے فیصلے پر رضا مند ہوتے ہو تو مجھے کوئی اتراز نہیں ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ بن معاذ کو جو اس وقت بچارے جنگ عذاب میں زخمی ہوئے تھے زخمی ہوکے وہاں مسجد نبی میں ان کا علاج چل رہا تھا وہاں سے ان کو بلایا گیا تو حضرت ساتھ بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں آئے اور انہوں نے پھر دونوں فریقوں سے پوچھا سب سے پہلے تو ان یہودیوں سے پوچھا بنو قریضہ کے کہ وہ بھئی بتاؤ جو فیصلہ میں کروں گا تمہیں منظور ہوگا انہوں نے کہا ہاں ہمیں آپ کو فیصلہ منظور ہوگا پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کیا آپ کو بھی جو فیصلہ میں کروں گا منظور ہوگا انہوں نے فیصلہ کیا کہ دیکھو میں تمہاری الہامی کتاب کے مطابق آج فیصلہ کروں گا چنانچہ الہامی کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کر تنہتا ہوں اس کے مطابق انہوں نے فیصلہ کیا الہامی کتاب میں یعنی بائبل میں بائبل میں یہ لکھا ہوا ہے ہاں خلاصہ یہ ہے بائبل کی کتاب استثناء باب بیس اور آیت دستہ پندرہ اس میں یہ بات لکھی ہے جب تو کسی شہر کے پاس اس سے لڑنے کے لیے آ پہنچے تو پہلے اسے صلح کا پیغام دے اگر وہ صلح منظور کریں اور دروازے تیرے لیے کھول دیں تو ساری خلق جو اس شہر میں ہے تیری خراج گزار ہوگی تو جو اٹیکس ادا کرے گی جس کو اسلام جذیہ پر بڑے اعتراض کرتے ہیں جانا پہ بھی خراج گزار ہونے کا ذکر ہے اور تیری خدمت کرے گی وہ سارے نوکر بن جائیں گے غلام ہو جائیں گے اور اگر صلح نہ کریں اور جنگ کریں تو ان کا محاصرہ کر اور خداون تیرا خدا اسے اگر تیرے قبضہ میں کر دے ہوئے تو وہاں کے ہر مرد کو تلوار کی دھار سے قتل کر مگر عورتوں اور لڑکوں اور مواشی اور سارا مال جو اس شہر میں ہے سارا لوٹ اپنے لیے لے اس حکم کے مطابق بنی اسرائیل سال ہا سال تک عمل کرتے رہے اب رسول صاحب بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے بائبل کے اس فیصلے کے مطابق اگر فیصلہ فرما دیا تو کیا برا کیا تو ان کے اپنی کتاب کے مطابق فیصلہ ہوا چنانچہ اس فیصلے کے مطابق تاریخ میں آتا ہے کہ وہ چار سو غدار بد اہد وہ پھر اگلے دن اور کچھ دنوں کے اندر تھوڑے تھوڑے کر کے قتل کیے گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ شفقت کا سلوک کیا کہ ان کو اکٹھے نہیں ایک ایک کر کے لے کے آؤ ان کی اپنی کتاب کے مطابق فیصلہ ہو حضور کہتے اس قدر حضور مغموم تھے اور بھرے وے دل سے تھے اس وقت بھی ڈھونڈتے تھے کہ کوئی ایسا بہانہ مل جائے کہ ان کو بھا معاف کر دوں چنانچہ لکھایا کہ بعض بعض بہانے بعض بعض لوگ آئے حضور یہ ہمارے علیو تھے حضور اس نے فلانے میرے پر حسان کیا تھا اس طرح حضور نے کئیوں کو معاف بھی فرما دیا بعضوں کے کہنے پر کیونکہ ایک بادشاہ کو حق ہے کہ وہ کسی کوئی فیصلہ لے سکے دیکھیں کہ یہ جو اعتراضات دراصل زیادہ تر آریوں کی طرف سے اور جو ہیں ہمارے یہودی اور عیسائی پادری ان کی طرف سے یہ بڑے بڑے اعتراضات ہوتے ہیں اور یہ ان کی کتاب کے مطابق فیصلہ دیا گیا ہے اب سوال یہ پیدا ہے کیا ان لوگوں نے کبھی ایسے فیصلے نہیں کیے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو ظلم کیے ہیں تو تین سو سال تک تو عیسائیوں پر ظلم ہوتے رہے ایک گال پر تماشا جب مارنے کے لئے کوئی ہے تو دوسرا گال پھیر دو لیکن تین سو سال کے بعد جب ان کو حکومت ملی ہے اس وقت یہودیوں کے ساتھ کیسے کیسے انتقام نہیں لیے گئے یہودیوں کو صدقے کے طور پر بستیوں کی بستیاں جو ہے وہ قتل کر دیا گیا یورپ کے ملکوں کے اندر چنانچہ لکھا ہے کہ ایک موقع پر وہاں فرانس کے اندر تاؤن فوٹی اور اس کا نام رکھا بلیک ڈیت تو ان عیسائیوں نے کہا کہ یہ بلیک ڈیت جو یہاں آئی ہے فرانس میں یہ ان یہودیوں کی وجہ سے آئی ہے تو صدقے کے طور پر ان کو مار دو چنانچہ صدقے کے طور پر یہودیوں کو قتل کر دیا جاتا تھا پھر کیا ہوا ایسان ایک ہزار مسیح کے دوران جو سلیبی جنگیں ہوئی ہیں اس جنگ میں یہودیوں کو بچاروں کو مارا کے صدقے کے طور پر کہ چلو جنگ کے لئے جا رہے ہیں ان کا صدقہ کر کے جاؤ تو یہودیوں نے بھی ویسی قتل و قارت پھیلائی پھر ابھی عیسائی ہے انہوں نے بھی ویسی قتل و قارت پھیلائی اور دوترے مذہب میں بھی ساری تفاصیل موجود ہیں جو قتل و قارت کی تو اگر ایک واقعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زمانے میں ہوا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے نہیں ہوا ایک ایسے شخص کے حکم سے ہوا جس کے مطالق وہ چاہتے تھے کہ اس کا فیصلہ ہم مانیں گے اور کسی اور کا فیصلہ نہیں مانیں گے ورنہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فیصلے فرمانے ہوتے تو اس سے پہلے جو دو قبیلے تھے ان کے مطالق بھی آپ ایسا فیصلہ فرما دے تو اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسا فیصلہ فرماتے تو بھی غلط نہیں ہوتا کوئی بھی اس کو غلط نہیں کہہ سکتا تھا لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فیصلہ فرمایا ہی نہیں آپ کی طرف منصوب بھی نہیں ہو سکتا تو یہ جو بنو قرآزہ کے بارے میں آتا ہے ان کو سخت سزا دی گئی تو یہ سخت سزا اسلام نے نہیں دی ان کی اپنی کتاب ان کو سخت سزا دی ہے جیسے کہ آپ نے تفصیل پیش کی ہے یہ بنو قرآزہ کی بدقسمتی تھی کہ انہوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور حکم قبول کرنے کی بجائے جیسے کہ آپ نے بتایا سعید بن ماز کو انہوں نے حکم کے طور پر قبول کیا اور سعید بن ماز نے بھی کوئی زیادتی نہیں کی بلکہ بائبل جو کہ بنو قرآزہ کی اپنی مذہبی کتب ہے اس کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کیا ہے تو اس کا اسلامی تعلیمات یا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے عصوے سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ سعید بن ماز نے بلکل بائبل کی تعلیمات کے این مطابق بنو قرآزہ کے ساتھ یہ فیصلہ فرمایا ہے کچھ ٹیلی فون کالرز سے اس وقت ہم بات کریں گے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں مکرم منصور نوجوان صاحب سے جو کہ کرناٹک انڈیا سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ منصور نوجوان صاحب اللہ علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ صحیح ہے صاحب جی اللہ کا فضل ہے سوال پیش کریں حضور انور کے صدمت میں اور ساری امٹی اے کے صدمت میں امٹی اے کے تین کے صدمت میں محمد بارہ صلی اللہ علیہ وسلم جی سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی آیات سے یہ علم دیتا ہے کہ مملکہ عورتوں سے نکاح اور ان سے حسن سلوک کے بارے میں یہ فرماتا ہے کہ پھر جب وہ نکاح میں آ جائیں تو اگر وہ کسی ختم کی بےہیائی کی مرتقب ہوں تو ان کی سزا آزاد عورتوں کی نزبت نصف ہوگی مملکہ عورتوں سے مرات غیر مذہب یا غیر خوم سے تعلق رکھنے والی عورتیں اور ان کے محر کے ادائی کے بارے میں فرماتا ہے کہ ان کے محر آزاد عورتوں کی طرح ادا کرو مگر ان کے سزاؤں کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی آزاد عورتوں کی نزبت نصف ہوگی اس کو ذرا سمجھائیں باتی ہے کہ ہر حکم جو ہے وہ اس زمانے کے حالات کے مطابق دیا گیا ہے چنانچہ اس زمانے میں جنگی قیدی جو ہوا کرتے تھے وہ بطور غلاموں کے استعمال کیے جاتے تھے مرد غلام ہوتے تھے اور اورتیں لوڑیا کہلاتی تھیں اور وہ ماں ملکت ایمان عکم سے یہی مراد ہے کہ جنگوں میں جو عورتیں تمہارے قبضے میں آئیں ہیں اگر تم ان سے نکاح کرتے ہو تو ان کے حقوق آزاد عورتوں کی نسبت نصف ہوا کرتے تھے یہ اس واسطے کہ یہ یک طرفہ فیصلہ نہیں ہوا کرتا تھا بلکہ اگر ایک قوم کے کچھ قیدی دوسرے قوم کی طرف چلے جاتے وہ بھی ان سے ویسے ہی سورو کرتے تھے اور اس زمانے کے حالات کے مطابق یہ فیصلے کیے جاتے تھے اب رہا یہ سوال کہ جو لونڈیاں تھیں ان کی نصف کیوں رکھی گئی اس واسطے کہ ان کو تو وہ آزادی حاصل نہیں تھی وہ غلام کی غلام ہی ہوتی تھی سوائے اس کے کہ وہ مقاتبت کر لیں جیسا کہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہوا ہے کہ اگر کوئی اولت غلام بن کر نہیں رہنا چاہتی تو اس کو اجازت ہے کہ اپنے کسی عرفے سے کسی تجارت سے یا کسی اور رنگ میں ایک رقم مقرر کر لے کہ بھئی میں اتنا ادا کر دوں تو مجھے آزاد کر دیا جائے اس کی اجازت اسلام نے دی ہوئی ہے تو بہرحال اس زمانے کے حالات کے مطابق تھے آج کل کے حساب سے اگر کبھی ایسا موقع پیش آیا کہ ایک قوم دوسری قوم کے لوگوں کو اور عورتوں کو غلام بنا لے یا لونڈیاں بنا لے تو وہی احکام پھر بھی نازل لاغو ہو سکتے ہیں اب وہ چونکہ حالات نہیں ہیں اس فاستے اب وہ اس کے مطابق وہ فیصلہ ریزرٹ سمجھا جائے گا مکرم زفر احمد صاحب ہیں بینگلوری انٹیا سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں اسلام علیکم رحمت اللہ زفر احمد صاحب زفر صاحب آپ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں زفر صاحب سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے ایک اور ٹیلی فون کالر ہیں مکرم عاصف مہار صاحب ہیں امریکہ سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں اسلام علیکم رحمت اللہ عاصف مہار صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ابھی ایک سوال کے جواب میں مولی صاحب نے فرمایا کہ میڈیکل رپورٹس وغیرہ آج کے دور میں مہیا ہونے کے باوجود ضروری ہے کہ چار گوائیاں حدود کے جو سزائیں ہیں ان کے معاملات میں ہونی چاہیے تو اور اس میں انہوں نے یہ فرمایا کہ جو گوائیاں ہیں وہ جو مطلب میڈیکل رپورٹس ہیں وہ جھوٹی بھی بنوائی جا سکتی ہیں آج کل تو اس سلسل میں میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو گوائیاں ہیں وہ بھی تو اکثر ممالک میں جھوٹی مل جاتی ہیں بلکہ پروفیشنل گواہان جو ہیں وہ ہوتے ہیں جو کہ پیسے لے کے تو گوائیاں دیتے ہیں عدالتوں میں جا کے جھوٹی نمبر ایک یہ نمبر تو یہ کہ اگر یہ خدا نہ کا سکت لڑکی کے ساتھ ریس اگرہ ہو جاتا ہے تو وہ بیتاری کہاں سے چار گوائیں یا دھونٹی کرے تو اس سلسل میں ذرا بزاہت چاہیے شکریہ جناب مولانا محمد کریم الدین صاحب سے سوچ میں سے بادی ہے کہ یہ سزائیں جو حدود مقرر کی گئی ہیں یہ اسلامی ریاست سے مطالق ہیں جبکہ سربراہ مملکت جو ہے وہ یا تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے یا آپ کے بعد آپ کے خلفائے کرام تھے یا اب بھی جب جہاں کہیں بھی اسلامی شریعت کے مطابق احکام جاری ہوں گے تو اس موقع کے لیے تو بہرحال یہ لازمی ہوگا رہا یہ سوال کے گواہ بھی جھوٹے بنا لیے جاتے ہیں اور یہ بات تو یقینی ہے کہ عدالتوں میں تو آج کل مل جاتے ہیں اب یہ اسلامی شریعت کے مطابق حالانکہ آپ دیکھیں گے ہمارا پڑوسی ملک اسلام کے نام پر تو بنا ہوا ہے لیکن کیا وہ حدود قائم ہیں وہاں پر سب سے پہلی بات تو یہ ہونی چاہیے کہ کیا اسلامی اخلاق کے قیام کے بعد پھر یہ سزائیں بھی اور وہ حدود بھی لاغو ہو جاتی ہیں باقی رہا یہ سوال کے ڈی این اے وغیرہ بھی جو ہے وہ جھوٹی رپورٹیں بھی بنا لی جاتی ہیں یہ امکانات تو ہر جگہ ہیں تو باوجود اس کے کہ ڈی این اے ایک پختہ ثبوت بھی بن جاتا ہے تو آج کل چونکہ معاملات ایسے عدالتوں میں چلے جاتے ہیں اس واسطے عدالتوں کے مطابق یہ فیصلے ہوں گے باقی رہا یہ بات کہ اگر کوئی ہماری جماعت کے مطابق جو قضاء کا محکمہ ہمارا قائم ہے اس کے مطابق کوئی فیصلہ کرانا چاہتا ہے تو پھر این اسلامی قواعد کے مطابق اسلامی حدود کے مطابق ہی فیصلے ہوں گے اور اگر کوئی جھوٹے گواہ ہیں تو گواہوں پر جراہ کرنے کے نتیجے میں گواہ ٹوٹ بھی جاتے ہیں جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا تھا کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شام کے گورنر تھے ان کے خلاف جو ہے اسی طرح کا اتحام لگایا گیا اور ایک گواہ جو ہے اس نے کمزوری دکھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے گواہوں کو کنڈم کر دیا اور آئندہ کے لیے پابندی لگا دی کہ ان کی کوئی گواہی قبول نہیں کی جائے گی تو گواہ اگر جھوٹے بنتے ہیں تو وکلاہ ان کو توڑ بھی دیتے ہیں اور ٹوٹ بھی جاتے ہیں اگر ایک گواہ بھی ٹوٹ گیا تو سارے کنڈم ہو جائیں گے بہرحال اس وقت جو کرائیٹیریہ ہے جو صورتحال ہے اس کا جائزہ لیتے ہوئے جو قاضی ہیں وہ بہتر فیصلہ کرتے ہیں بہتر فیصلہ کرتے ہیں زفر احمد صاحب بینگلور انڈیا سے ان کے ساتھ میرے خیال سے ہمارا دوبارہ رابطہ ہو گیا ہے ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ زفر صاحب وآلیکم سلام رحمت اللہ برکاتہو اکثر کا سوال یہ ہے جو مسند احمد عبداللہ بن عباس کی مروعیات میں لکھا ہے کہ حضرت علی کے پاس چند زنادیخہ کو لایا گیا یعنی زندیخوں کو تو حضرت علی نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کو آگ میں جلا کر سزا دی اور ختم کر دیا اسی طرح اکرامہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی کرماللہ وجہ کے پاس کچھ زندیخ لائے گئے ان کے پاس کچھ کتابیں بھی تھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر آگ دہچائی گئی اور پھر انہوں نے ان کو پھر انہوں نے ان لوگوں کو ان کی کتابوں سمیت نظر آتش کر دیا اگر یہ اس لئے کی تعلیم ہے تو مفتی آدم سعودی عرب نے اردن کے ارغمال ہوابات کو زندہ جلانے پر شدید مضمت کرتے ہوئے یہ فتوہ کیوں دیا کہ زندہ انتان کو آگ میں جلا کر مارنا حرام ہے فتوے کی تفصیل لمبی ہے جو روز نامہ سالہ اور بینگلور تات پروری دو ہزار پندرہ اسوی میں چھپی ہے برائے مہربانی یہ وضحات فرمائیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ عمل کہ اسلام کی تعلیم کے محافظ درست تھا یا نہیں جزاکم اللہ شکریہ جناب جزاکم اللہ مولانا منیر احمد صاحب خادم سے درخواست کروں گا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا عمل ہو ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کر کے کوئی ایسا عمل حدیث میں پیش کیا جائے جو قرآن مجید کے ارشادات کے منافع ہو تو حضرت اقدس مسیح مہد علیہ السلام کا یہی فتوہ ہے کہ اگر تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یا آپ کا قول یا آپ کا عمل وہ ہو ہی نہیں سکتا اور اسی طرح خولفاء راجدین بھی ایسا نہیں کر سکتے کہ رسول پاک صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری زندگی میں ایسا نہ کبھی کیا ہو اور نہ قرآن مجید میں ایسا لکھا ہوا ہو اور وہ ایک نئی صورتحال جو ہے وہ پیدا کریں قرآن محدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیڑوں مکوڑوں کو بھی جلانے کے سزا نہیں دی اور فرمایا کہ اس طرح جلانا نہیں ہے ان کو تو انسانوں کو کیسے جلا سکتے ہیں تو یہ تو بات کے دور میں صحابہ کی طرف یا خولفاء کی طرف یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بعض ایسی احادیث بعض ایسی باتیں منصوب کر دی گئی ہیں وہ اپنے عمل کو مضبوط کرنے کے لیے اس کے علاوہ اس کو اور کچھ نہیں کہا سکتا یہی وجہ ہے کہ یہ جو مفتی آزم سعودی عرب نے جو فرمایا کہ یہ اسلام کے خلاف ہے بلکل ٹھیک کا اسلام کسی بھی شخص کو چاہے وہ زندگی کیوں نہ ہو وہ جلانے کی سزا نہیں دیتا لیکن یہ ملہ دیتے ہیں پاکستان میں ہمارے غالباً کونسی جگہ تھی بھی چند پچھلے سال کی بات ہے وہاں عورتوں کو جلا کے گھر کے اندر جو ہے وہ شہید کر دیا گیا پتہ نہیں کونسے اسلام میں ایسا لکھا ہوا ہے ملتان تو یہ اسلام کی نہیں ہے اور حضرت اقدس مسیح مہود علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فتوہ ہے جو آپ نے اللہ کے حکم سے اس وقت دنیا میں اپنے فتوے نافذ فرمائے ہیں جب تک یہ ان کو نہیں مانتے تب تک یہ لوگ ہمیشہ مصیبتوں کے شکار رہیں گے ایک بنیادی فیصلہ فرما دیا ہے کہ قرآن کو حکم بناو اگر کوئی تم کو حدیث ایسی نظر آتی ہے جو قرآن مجید کے واضح ارشادات کے منافع ہے تو وہ ردی کی ٹوکری میں پھینکنے قابل ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یا خلفاء کرام کا قول و عمل ہو ہی نہیں سکتا ناممکن ہے کہ وہ لوگ قرآن کے خلاف کریں گے تو یہی اس کا مقرم سمین احمد صاحب ہے نیپال سے اس وقت ہم رسا ٹیلی فون پر موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ سمین احمد صاحب موالیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہو مولی صاحب اس سے پہلے پیارے حضر انمر کی خدمت میں محبت برا سکا علیکم اس طرح سے اہل اکادیان ورائے عوضہ کی پوری ٹیم کو بھی پوری نیپال جماعت طرف سے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مولی صاحب متواتر اکیس دن سے ابھی بھی جلزے لے آ رہے ہیں اس طرح سے بھی ٹیٹر انمروی خدمت میں اور ناجرین اکرامی خدمت میں دعا کیا جانا میرا سوال ہے کہ غیر احمد جی یہ فتوہ دیتے ہیں کہ موتس کی سزا قتل ہے اس بارے میں قرآن مجید اور حضرت مسیح مہود علیہ السلام کی کیا تعلیم ہے اور دوسرا سوال ہے کہ جسمانی سزاؤں کے بارے میں اسلامی تعلیمات کیا ہے ٹھیک ہے جناب جزاکم اللہ شکریہ سمین صاحب اتفاق سے ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق جو ابھی سوال موتر مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے کیا جانا ہے یہ بھی قتل مرتد کے متعلق ہی ہے تو ٹیلی فون کالر کے سوال کو بھی پروگرام کے سوال کے ساتھ ملاتے ہوئے موتر مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے سوال ہے ٹھیک ہے مرتد کے تعلق سے یہ عرض ہے عام طور پر مسلمان علماء بہت زیادہ شدت پسندی کی طرف مائل ہو چکے ہوئے ہیں اور یہ قرآن مجید جیسا کیا بھی ذکر ہوا ہم تو قرآن مجید کو اولیت دیتے ہیں اس کے علاوہ باقی جو باتیں ہیں وہ چاہے وہ حدیث ہو یا کوئی اور کسی کا فیل وہ قرآن مجید کے بالمقابل اس کی اہمیت نہیں ہوگی سب سے پہلی بات تو یہ ہے میرے بھائی کہ اسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ آزادی زمیر قائم کی جائے یہ سب سے بڑا سوال یہی تھا کہ مسلمان ایک خدا کی پرستش کرنا چاہتے تھے اور کفار ان کو روکتے تھے یہ جبر سے روکتے تھے تو اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا لا اقراح فی الدین ہے دین کے بارے میں کسی قسم کی زور زبردستی زیادتی پسندیدہ نہیں ہے نہیں کرنا ہے اگر کوئی شخص اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو اس کو روکنا بھی زبردستی ہوگی یہ بھی پسندیدہ بات نہیں اگر کوئی اسلام سے نکل کر چلا جانا چاہتا ہے مرتض ہو جانا چاہتا ہے اس کے اوپر بھی کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ اسلام کو چھوڑ کر نہ جائے جیسا کہ بعض علماء کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے تو اسلام کو ایک ایسی چوہدانی بنا لیا ہے کہ چوہا اس میں داخل تو ہو سکتا ہے لیکن باہر نہیں جا سکتا تو یہ بات نہیں ہے خود اطلاع کی کا واضح حکم ہے لا اقراح فی الدین اسلام قبول کرنے کے بارے میں بھی جبر نہیں ہونا چاہیے اسلام چھوڑنے کے بارے میں بھی جبر نہیں ہونا چاہیے یہ واضح بات ہے قل الحق و مرربکم فمنشاہ فالیومن فمنشاہ فالیقفور کہ یہ حق بات ہے یہ سچی بات ہے اگر چاہو تو مانو نہیں چاہتے تو نہ مانو تو یہ انسان کو اختیار دیا گیا آگے رہی یہ بات کہ اگر کوئی اسلام سے مرتض ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے آیتیں تو اور ہیں میں صرف ایک دو آیتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو وہ لوگ جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کو اختیار کر لیا اور پھر کفر میں بڑھ گئے اب اس کی سزا اگر قتل ہوتی تو ارتداد اختیار کرنے کے بعد ہی گردن مار دی جاتی ہے اس کے تو پھر اس کے بعد کفر میں زیادتی کا سوال کہاں پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لانے کے بعد مرتض ہو جاتے ہیں کافر بن جاتے ہیں پھر کفر میں بڑھ جاتے ہیں تو ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی یہ نہیں کہا کہ ان کو قتل کر دو یہ آل امران کی آہ یہ آیت نمبر اکانوے ہے نائنٹی ون اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا اناللزین آمنو سمم کفرو سمم آمنو سمم کفرو سمم ازدادو کفرن لم یقن اللہ اللہ یغفر سورة النساء کی ایک سو اٹیسویں آیت ہے یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے پھر ارتداد اختیار کر گئے پھر ایمان لائے پھر ارتداد اختیار کر گئے پھر اپنے کفر میں وہ لوگ بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بخشے گا نہیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ میں لیا ہوا ہے کہ اس کو کیا سزا دینی ہے کس طرح سے دینی ہے تو اسلام نے کہیں پھر یہ نہیں کہا کہ اگر ایک آدمی ایمان لانے کے بعد کافر ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد ایمان لاتا ہے پھر کافر ہو جاتا ہے دوسرا اس کے پاس چانس ہی نہیں رہے گا تو پھر باقی کہاں رہا تو اس اعتبار سے قرآن مجید کی تعلیم ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اسلام میں جبر نہیں ہے نہ دین قبول کرنے میں جبر ہے نہ دین چھوڑنے میں جبر ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ ایمان لائیں پھر قفر اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول نہیں کرے گا پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان لائے پھر انکار کیا پھر ایمان لائے پھر انکار کیا دو دو دفعہ انکار کیا جا رہا ہے تو ایسی صورت پہ قتل کا معاملہ کہاں سے آیا اب یہ پتہ نہیں علماء نے کہاں سے نکال لیا ہاں یہ ہو سکتا ہے بعض لوگ یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ دیکھو مسلمان کا کذاب ہے اس کے خلاف جنگ کی گئی اس قسم کی بعض باتیں بیان کی جاتی ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عبداللہ بن سعید ابن ابی سرحہ یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کاتب وحی تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو وحی آتی تھی وہ لکھوایا کرتے تھے یہ لکھتا جاتا چنانچہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کی طرح سے جو آیات نازل ہوئیں تو اچانک اس کے یعنی یہ عبداللہ بن ابی سرحہ کے زمان سے نکل گیا فتوارک اللہ حسن الخالق کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی باورکت ہے جو سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے تو یہ اس کے موں سے اچانک جو نکل گیا تو عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی وحی کا حصہ ہے یہ بھی نوٹ کر لو تو وہ کہلے گا جو میں کہتا ہوں یہ کہتا ہے یہ بھی وحی ہے لہذا وہ مرتد ہو کے چلا گیا وہاں سے اب دیکھئے اس کے اگر اسلام میں مرتد کی سزا قتل ہوتی تو عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قتل کا حکم دیتے جیسا کہ بعض مجرمین کے بارے میں جو کہ جنگی مجرمین تھے ان کے بارے میں بھی حضور نے فصلہ فرمایا فتح مکہ کے موقعے پر تو لیکن عبداللہ بن عبی سرحا بعد میں توبہ کرتا ہوا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا حضور نے نہ صرف یہ کہ اس کی بہت لے لی اس کو معاف کر دیا اگر قتل اس کی سزا ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوری طور پر اس کو قتل کا حکم دے دیتے اسی طرح سے یہ انسار میں سے مدینہ کے انسار میں سے ایک شخص مرتد ہو کر مشرقین مکہ سے جا ملا پھر جب مکہ فتح ہوا ہے تو وہ شخص آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس نے کہا کہ حضور مجھ سے غلطی ہو گئی ہے مجھے معاف کریں میری بہت لے لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اس کو معاف کر دیا بلکہ اس کی بہت بھی لے لی تو اس طرح سے اگر قتل کا حکم ہوتا مرتد کا تو ایسی صورت میں تو پھر وہ بچتا ہی نہیں اسی طرح سے آپ دیکھئے مسائلما قضاب یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یمن کے علاقے سے بنو حنیفہ سے تعلق رکھنے والا شخص تھا اس نے اسلام قبول کر لیا بعد میں پھر یہ مرتد ہو گیا نہ صرف مرتد ہو گیا بلکہ اس نے نبوت کا دعویٰ بھی کر دیا اسی حالت میں ایک مرتبہ مدینہ میں یہ آیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اور ہم جو ہے آپس میں معاہدہ کر لیتے ہیں کہ آدھی حکومت تمہاری رہے گی آدھی میری رہے گی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سامنے خجور کا ایک تن کا پڑا ہوا تھا وہ اٹھایا کہنے لے گئے اور فرمایا کہ اگر تو مجھ سے یہ تن کا بھی مانگے گا تو میں وہ تن کا بھی تجھے نہیں دوں گا اگر اس کی مرتب کی سزا قتل ہوتی تو پھر مسائلما قضاب کو اسی وقت قتل کر دیا جاتا مدینے میں ہی قتل کر دیا جاتا یا اس کے قتل کا حکم آپ صادر فرما دیتے ہاں الوطہ یہ چونکہ اسلامی حکومت کے خلاف اس نے بغاوت اختیار کی اور ایک سجاہ نامی عورت تھی اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا بعد میں اسی نے مسائلما قضاب نے اس سے کہا کہ تو بھی نبوت کا دعویٰ کرتی ہے تو ایسا کیوں نہ ہو کہ ہم اور تم دونوں مل جائیں اسلامی حکومت کے خلاف لڑائی کرتے ہیں جیت گئے تو ہم دونوں آپس میں آدھی آدھی سلطنت مات لیں گے لہذا ان دونوں نے آپس میں شادی بھی کر لی اور اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کی جنگ ہوئی اور اس جنگ میں ان کو مارا گیا قتل ہو گیا اس جنگ میں اس بات کو لے کے بعض علماء کہتے ہیں دیکھو نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس وقت مرتد ہو گیا تھا اس کی سزا قتل تھی حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں جو یہ قتل کیا گیا حالانکہ وہ واقعات ہی کچھ اور ہیں اس کو غلط رنگ میں پیش کر کے یہ اپنے لئے ایک دلیل بناتے ہیں جو کہ بالکل غلط بات ہے تو بہرحال میرے بھائی بات یہ ہے کہ اسلام نے مرتد کی سزا قتل کو بالکل قرار نہیں دیا بلکہ اسلام تو آزادی زمیر کا مذہب ہے دین کے معاملے میں کسی قسم کا جبر جائز نہیں رکھتا اور قرآن مجید کی جو آیتیں بتا رہی ہیں کہ ایمان لانے کے بعد پھر مرتد ہو جائے اور پھر اس کے بعد پھر ایمان لائے پھر مرتد ہو جائے تو اگر تو قتل سزا ہے تو پھر دوبارہ ایمان لینے کا موقع ہی کہاں ملے گا اس کو تو لہٰذا قرآن مجید میں کہیں مرتد کی سزا قتل نہیں لکھی گئی اور نہ ہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مرتد کو قتل کا حکم دیا اور نہ قتل کیا گیا ہے اور دوسری بات کیا تھی ان کی بدنی سزا کے تعلق سے اسلامی تعلقات اگر تو یہ آریہ سماج والوں کے مطابق سوال ہے تو پھر یہ کہیں گے کہ دنیا میں جزا و سزا جو ہوتی ہے بعض چیزیں اللہ تعالیٰ نے قانون خدرت میں مقرر کی ہوئی ہیں مثال کے طور پر اگر کوئی شخص زہر کھا لے تو لازمان مرے گا تو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ اس کے عمل کا نتیجہ تھا بلکہ بعض لوگ خودکشی بھی کر لیتے ہیں تو عامال کا جو جائزہ لینے کے بعد اس کی جزا جو سزا ہے اس دنیا میں جو جرم جیسا کے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں اگر تو وہ جرم حقوق اللہ سے متعلق ہے تو حکومت وقت اس کو جو ہے وہ سزا دے گی اور اگر حقوق اللہ سے متعلق ہے تو وہ اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ پر ہے تو جزا اور سزا کا قانون اللہ تعالیٰ نے بعض قدرتی امور کو رکھا ہوا ہے اگر کوئی شخص زہر کھائے گا تو لازمان مرے گا کوئی کوئے میں چھلانگ لگا دے تیرنا نہیں آتا لازمان ڈوب کے مرے گا اس طرح کی باتیں یہ تو قدرتی باتیں ہوتی ہیں اس کو ہم جزا اور سزا کی بات نہیں کہیں گے حالبتہ یہ کہنا کہ انسان چونکہ گناہگار پیدا ہوا ہے اس واسطے اس کو سزا ملنی چاہیے یہ جیسا کہ عیسائی کہتے ہیں موروسی گناہ وہ بھی غلط بات ہے اسی طرح یہ جو کہتے ہیں کہ بیمار ہو گیا لازمان اس نے جو پہلے جون میں کوئی غلط کام کیے ہوں گے اس واسطے اس کو یہ سزا مل رہی ہے اور تو اس کو پہلی جونوں سے کہتے ہیں کس نے دیکھا ہے وہ کہتے ہیں نا جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا کہ بھئی مسیح مہود علیہ السلام نے تو بڑے واضح رنگ میں فرمایا ہے ان تمام باتوں کی تردید کی ہے کہ دیکھو اگر پچھلے جنم میں کوئی باتیں ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ان کی فیرست بھی ان کے سامنے ہوتی ہے اور ان کو یاد داشت ہوتی ہے کہ ہاں میں پہلے جنم میں میں نے یہ کام کیے تھے اس کی سزا مجھے یہ مل رہی ہے یا جیسے کہ کہتے ہیں کہ ایک سو آٹھ جنموں میں بھوگنا پڑتا ہے کبھی کتا بنتا ہے کبھی سور بنتا ہے کبھی بندر بنتا ہے کبھی کچھ بنتا ہے یہ ساری باتیں دراصل میرے بھائی بات یہ ہے کہ یہ روحانی مدارج ہیں جن کو بیان کرنے کے نتیجے میں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہود کو جعلا منہم القرادت والخنازیر بتا کہ بعضوں کو سور بنا دیا بعضوں کو بندر بنا دیا یہ نہیں کہ ظاہری طور پر خنزیر بن گئے تھے یا ظاہری طور پر بندر بن گئے تھے بلکہ مطلب یہ تھا کہ خسلتیں ان کی ایسی ہو گئیں آداد و اخلاق ان کے ایسے بن گئے تھے تو یہ باتیں اور ہیں لیکن یہ کہ پچھلے جنم میں یہ باتیں کی ہوگی تو اس وقت یہ سزا مر رہی یہ تمام باتیں بلکل تصوراتی بات ہیں جزاکہ اللہ تعالیٰ حسن جزا پروگرام کے ابھی پانچھے منٹ رہتے ہیں اس عرصے میں میں مہترم مولانا منیر عمد صاحب خادم سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اسلامی تعلیمات پر یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے قرآن کریم کی اس آیت کی روشنی میں جہاں یہ ذکر آتا ہے کہ فَقْتُلُوْهُمْ هَيْسُسَقِفْتُمُوْهُمْ اس کی تفسیر اگر آپ اختصار کے ساتھ پانچ منٹ میں بتا دیں گے فَقْتُلُوْهُمْ هَيْسُسَقِفْتُمُوْهُمْ کا مطلب یہ کہ جہاں ان کو پاؤ قتل کر دو یعنی کہ یہ اعتراض بنایا جا رہا ہے کہ قرآن مجید کا یہ فرمانا ہے کہ جہاں پاؤ قافروں کو قتل کر دو تو یہ چھوٹی سی قرآن مجید کی آیت کا جو چکٹکڑا ہے یہ اگر لے کر ہم اعتراض بنائیں گے تو یہ تو بات غلط ہو جائے گی قرآن مجید کے سیاق و سباق کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا فرمایا گیا ہے چنانچہ میں آپ کو قرآن مجید کی یہ آیت کا آگے پیچھے سے پڑھ کر سناتا ہوں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے عوض باللہ من الشیطع الرجیم وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُوتَدِينَ اور اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا لڑو ان سے جو تم سے لڑتے ہیں جو تم سے لڑتے ہیں پہل کرتے ہیں ان سے اور زیادتی نہ کرو یقیناً اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اس کے آگے ہے وَقْتُلُوْهُمْ حَيْسُ وَسَقِفْتُمُوْهُمْ اور یہ جو پہل کرنے والے اور زیادتی کرنے والے ہیں جہاں کہیں تم ان کو پاؤ ان کو قتل کرو وَأَخْرِجُوْهُمْ مِنْ حَيْسُ وَأَخْرَجُوْكُمْ اور ان کو نکال دو وہاں سے جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا کیوں؟ اس لیے کہ وہ فتنے میں مبتلا ہیں فتنہ کر رہے ہیں فرمایا وَالْفِتْنَةُوْ أَشَدُوْ مِنْ الْقِتَلْ اور فتنہ قتل سے زیادہ سنگین ہوتا ہے وَلَا تُقَاتِلُوْهُمْ إِنْدَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوْكُمْ فِيهِ اور آگے آداب فرمائے کہ اگر مسجدِ حرام کے نزدیک عزت والی مسجد کے نزدیک تمہارے سے جنگ کریں تو تم نے نہیں کرنا وہاں رک جانا ہے فَإِنْ قَاتَلُوْكُمْ اگر وہ تم سے جنگ کریں فَقْتُلُوْهُمْ تو پھر تم بھی ان سے جنگ کرو قَزَالَكَ جَزَاُ الْقَافِرِينَ اسی طرح کفر کرنے والوں کی جو ہے وہ جزا ہے تو یہ صاف طور پر بتایا گیا ہے کہ جو پہلے جنگ کی شروعات کریں پہلے رڑائی کی شروعات کریں اور نہ صرف شروعات کریں بلکہ زیادتی بھی کریں تو ایسے لوگوں کے متعلق آگے فرمایا ہے جہاں ان کو پاؤ قتل کر دو تو جب میدانیں جنگ ہو تو کوئی سپاہ سالارت میں سپاہیوں کہتا ہے پھر دشمن جہاں پاؤ قتل کر دو تو کوئی بھرا کہتا ہے کبھی کوئی اس کو کوئی نہیں کہتا ہے یہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا نکال کے بعض مطرحظین جو متاسبی پادریوں میں سے آریوں میں سے انہوں نے اپنی کتابوں میں اصل لکھا دیکھو بھئی بلکہ مجھے یاد ہے یہ ارون شوری صاحب جو پہلے ایک زمانے میں وزیر بھی رہے بھاجبہ حکومت میں انہوں نے کتاب لکھی ہے ورڈ آف فتواز اتنی موٹی کتاب ہے ان کی اس میں انہوں نے بھی یہی بات اٹھائی ہے یہ اس ٹکڑے کو لے لیا اور بدقسمتی یہ ہے کہ پھر انہوں نے اپنے اس کتاب کی جو قرآن مجید کی جو یہ آیت نکال کے دلیل کے طور پر پیش کی اس کی تائید انہوں نے مسلمانوں کے فقہ کی کتابوں سے اور بعض اور مولویوں کے فتوہوں سے دی جئے اس لحاظ سے میں کہتا ہوں ان کا بھی کوئی قصور نہیں ہے قصور ہمارے اپنے گھر کا ہے اور پھر وہی بات بار بار آئے گی کہ جب تک اس زمانے کے معمور پر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تب تک یہ ان اعتراضات سے ان مسائب سے ان مسئبتوں سے یہ لوگ بچ نہیں سکتے قرآن مجید کی ایک اور میں آپ کو بتاتا ہوں تعلیم اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورة الممتحنہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو کن لوگوں کے مختصر کرتا ہوں لا ينحاکم اللہ عن اللہزینہ یقاتلوکم لا ينحاکم اللہ عن اللہزینہ لم یقاتلوکم کہ اللہ تعالیٰ تم کو ان لوگوں سے مقاتلہ کر جو تم سے دین کے معاملے میں مقاتلہ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ تم کو منع نہیں کرتا کہ تم ان سے نیکی اور پیار اور محبت کا سلوک کرو لا ينحاکم اللہ عن اللہزینہ لم یقاتلوکم اللہ تمہیں ان سے منع نہیں کرتا جنہوں نے تم سے دین کے معاملہ میں قتال نہیں کیا وَلَمْ يَخْرِجُوكُمْ مِنْ دِعَارِكُمْ اور نہ تمہیں بے وطن کیا اَنْ تَبَرُّوْهُمْ کہ تم ان سے نیکی کرو وَتُقْسِتُوْاِلَيْهِمْ اور تم ان سے انصاف کرو اِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْمُقْسِتِينَ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے پیار کرتا ہے اور منع کن سے کرتا ہے آگے فرماتا ہے اِنَّمَا يَنْحَاکُمُ اللَّهُ اللہ تمہیں محض ان لوگوں کے بارے میں منع کرتا ہے جنہوں نے دین کے معاملہ میں تم سے رڑائی کی وَاخْرَجُوكُمْ مِنْ دِعَارِكُمْ تم کو تمہارے گھروں سے بے وطن کر کے نکال دیا مکہ سے وَظَاهَرُواْ عَلَىٰ اِخْرَاجِكُمْ اور تمہیں نکالنے میں مدد کی دشمنوں کی تمہارے اَنْ تَوَلُّوْهُمْ اللہ فرماتا ہے اُو ایسے لوگوں سے دوستی کا سلوک نہیں کرنا وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ جُو ایسے لوگوں سے دوستی کا سلوک کرے گا تو یہ لوگ ظالموں میں سے ہیں تو کن سے دوستی سے منع کرتا ہے کن سے دوستی سے نہیں منع کرتا بلکہ ان کے ساتھ انصاف کرنے نیکی کرنے کا سلوک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ساری باتیں واضح کر دی ہیں تو یہ چھوٹی سی آیت کا ٹکڑا لے کے کہ اللہ فرماتا ہے جہاں پاؤ خطر کر دو یہ بڑی نائنصافی کی بات ہے ناظرین آج کا ہمارا یہ اپیسوڈ اسی کے ساتھ ختم ہوا چاہتا ہے اسلام نے جن سنگین نویت کی برائیوں کے لیے جو سزائیں تجویز کی ہیں اس کا دراصل مقصد انصداد جرائم اور اصلاح نفس اور اصلاح معاشرہ ہے جس کے متعلق آج کے پروگرام میں ہم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے اس وقت میں سیدنا حضرت اقدس مسیح معہود علیہ السلام کے ایک اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جس میں حضرت فرماتے ہیں یاد رہے کہ کسی مذہب کی سچائی ثابت کرنے کے لیے یعنی اس بات کے ثبوت کے لیے کہ وہ مذہب من جانب اللہ ہے دو قسم کی فتح کا اس میں پایا جانا ضروری ہے اول یہ کہ وہ مذہب اپنے عقائد اور اپنی تعلیم اور اپنے احکام کی روح سے ایسا جامع اور اکمل اور اتم اور نقص سے دور ہو کہ اس سے بڑھ کر اکل تجویز نہ کر سکے اور کوئی نقص اور کمی اس میں دکھلائی نہ دے اور اس کمال میں وہ ہر ایک مذہب کو فتح کرنے والا ہو یعنی ان خوبیوں میں کوئی مذہب اس کے برابر نہ ہو جیسا کہ یہ دعویٰ قرآن شریف نے آپ کیا ہے کہ یعنی آج میں نے تمہارے لئے اپنا دین کامل کر دیا اور اپنی نعمت کو تم پر پورا کیا اور میں نے پسند کیا کہ اسلام تمہارا مذہب ہو دوسری قسم فتح کی جو اسلام میں پائی جاتی ہے جس میں کوئی مذہب اس کا شریک نہیں اور جو اس کی سچائی پر کامل طور پر مہر لگاتی ہے اس کی زندہ برکات اور موجزات ہیں جن سے دوسرے مذہب بکلی محروم ہیں تو ناظرین انشاءاللہ ہمارے پروگرام کا اگلا اپیسوڈ مرخا تئیس مائی دوہزار پندرہ ہفتے کے روز انڈین ٹائم کے مطابق رات کے ساڑھے نو بوجہ اور جی امٹی کے مطابق سکٹین انڈرڈ قادی اندار علمان سے ہم آپ کی حدمت اللہ ہی پیش کریں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آؤ لوگوں کے یہی نور خدا پاؤگے لو تمہیں تور تسلی کا بتایا ہم نے لو تمہیں تور تسلی کا بتایا ہم نے لو تمہیں تور تسلی کا بتایا ہم نے موسیقی 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 موسیقی